بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے جو پچھلی دفعہ چار مختص تاریخ جو شروع کی تھی اس میں ہم نے چار بلکہ پانچ ریسپانسز فکر فراہی کے علاوہ دیکھے تھے جو انگریز کی طرف سے آنے والے چیلنجز کی وجہ سے ہمارے ہاں انڈو پاک کی سرزمین میں پیدا ہوئے اس وقت یونائٹڈ انڈیا تھا یہ تب کی بات ہے تو جو طبقات یا کہلی جے کہ سکول آف تھارڈ یا اپروچز پیدا ہوئیں وہ کچھ اس طرح سے تھی ایک سرسید احمد خان کی اپروچ تھی جو یہ کہتے تھے کہ دین کو جدید علوم کے مطابق ثابت کر دیا جائے دکھایا جائے تاکہ پھر یہ جو مذہب پہ اترازات ہو رہے ہیں یہ ختم ہو جائے تو پہلا جو ٹارگٹ تھا سرسید نے جو یہ سرسید اس لیے پہلے بنتے ہیں کہ نمائن ترین آواز اس وقت یہی اٹھی اور کافی حد تک لوگوں کے بیچ میں مقبول بھی ہوئی اور اس کے اثرات ابھی تک اتنے زیادہ ہیں کہ آپ زاکر نائک صاحب کی چیزیں دیکھ لیجئے اور اب ہم کے اندر بھی اس طرح کی بڑی باتیں آپ کو سننے میں مل جائیں گی کہ اسلام نے چودہ صدی پہلے یہ کہہ دیا تھا چودہ سو سال پہلے قرآن نے یہ بات کہہ دی تھی اور ہم نے بات قرآن کی اندر سائنس کی ہو یا نہ ہو ہم نے اس کے مطابق کر کے دکھایا اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے اور شاید سرسید نے جب جو کہہ لیجئے کہ ایک آواز لگائی ہے یہ قیامت تک اس طرح کا معاملہ اس لوگ کرتے رہے ہیں یہ ایک پہلو سے بڑی اچھی اپروچ تھی کہ اس نے بعض چیزوں میں مسلمانوں کو سہارا دیا اور ابھی تک یہ سہارا دے رہی ہے لیکن بعض چیزیں بالکل غلط تھیں تب بھی وہ سہارے کا باعث بنی ہے لیکن غلطی کو اپنی جگہ پہ ریکنائز کرنا ضروری ہے دوسرا جو گروہ تھا وہ اہل مدارس کا ہے میں نے ان کو دیوبند اور بریلوی کا نام دیا ہے تاکہ اہل مدارس کی ایک جامعہ ٹرم زیادہ دیتر تھی لیکن ذرا نمائع کرنے کے لیے کہ کون سے لوگ مراد ہیں تو انہوں نے کہا کہ روایتی دین کو سینے سے لگائیں اور بچائیں بجائے اس کے کہ ہم ویسٹ کا جواب دیں یا انگریزوں کا جواب دیں اپنے دین کو پکڑ کے رکھو سنبھال لو تو اس کو آگے بچا کے رکھنا ہے اس کے لیے مدارس بناو اس کی تعلیم دو یعنی ان لوگوں سے پہلے کاسب نانوطوی وغیرہ سے پہلے جو مدرسہ حیدیوبند کے بانیوں میں سے ہیں بانی ہیں بلکہ کہنا چاہئے ان سے پہلے ہمارے ہندوستان میں کوئی دینی مدرسہ نہیں تھا یعنی عام مدارس جس کو ہم سکول کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں تو وہ تھے جس میں مذہب بھی سکھائے جا رہا تھا اور ہنر بھی سکھائے جا رہے تھے ریاضی بھی سکھائی جا رہی تھی لوجک بھی سائنس بھی تعمیرات کا فن بھی جو بھی اس وقت علوم تھے وہ سارے طبی ڈاکٹری وغیرہ سب کچھ سکھائے جا رہا تھا تو ایک آدمی گویا کئی مدامین کا ماہر ہوتا تھا لیکن قاسم نانوطوی صاحب نے اللہ ان کے اوپر رحمت کرے انہوں نے پھر مدارس کی بنیاد رکھی دینی مدارس کی خالص دینی مدارس کی جس کو اندرس نظامی کے نام سے اب جاگتے ہیں تیسرا جو رب عمل ہے انگریز کے چیلنجز کا وہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ روایتی دین کو یا اسلام کو کہہ لیجئے کہ بہترین دین قرار دیا جائے اور اس کو منوایا جائے بہترین ہر چیز بہترین قرآن بہترین کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رسول اسلام بہترین دین اس کی آیتوں کے اندر بہترین مضامین اس کا کلام یعنی کوئی پہلو چھوڑا نہ جائے کہ اس کی فضیلت بیان نہ کی جائے چنانچہ میں نے ارز کیا کہ اس کا بھی ابھی تک یعنی یہ تینوں جو ہیں ان کے ابھی تک اثرات موجود ہیں مدارس سب بھی بن رہے ہیں اور لاکھوں کی لوگ قداد میں ہر سال مدارس سے پڑھ کے لوگ فارغ ہوتے ہیں ٹھیک دین کی وفضیلت کی بنیاد پر منانے والے جو ہیں انہوں نے بھی اپنے اثرات دیر پاس رات ہم پر چھوڑے ہیں ابھی تک ہم اس عمل کو کرتے رہتے ہیں ہماری کتابیں لکھی جاتی ہیں ہمارے آنات خانی ہوتی ہے اور ناتوں میں فضیلت کے ایسے ایسے پہلو بیان ہوتے ہیں کہ جو شاید اللہ کے علیہ بیان ہونے چاہیے تاکہ یہ فضیلت اس لیے بیان کی جاری ہے کہ یہ دیفنسیو موڈ ہے جب میں نے آپ میرے اوپر حملہ کریں اور میں اپنا دفاع کروں گا تو یہ یہاں چیز یہ نظر آ رہی ہے اس کے بعد اگلا جو ہے وہ مدودی صاحب اقبال اور عبدالوحاب صاحب ان کا نظر ہے وہ یہ کہ اسلام مکمل ذات لاحیات ہے دین کو نافذ کیا جائے پہلے حصے میں ہو سکتا ہے کہ مثلا عبدالوحاب صاحب کے ہاں کو یہ چیز نظر نہ آئے لیکن دین کو نافذ کرنا اس کو عمل میں لانا یہ ان کے ہاں بھی دکھائی دے گا یہ بھی اتنا ہی پاپولر ہوا جتنے کے اہلے دینوں جو رسپانسز تھے وہ ہوئے کہ ابھی تک ہم یہ اصل میں جو اس کے پیچھے میں ایک بڑا نام فراموش کر رہا ہوں کیونکہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہ جمال الدین افغانی کا نام ہے جمال الدین افغانی جو ہیں انہوں نے اصل میں سیاسی پولیٹیکل اسلام کی جو پروچ ہے اس کو پین اسلامزم کے نام سے متعارف کرایا تھا کہ ساری دنیا میں مسلمانی کٹھے ہوں اور ایک اسلامی ریاست تبارہ بحال کی جائے وہ خلافت کا خواب کہہ لیجئے چنانچہ انہی کی اثرات سے پھر یہاں جماعت اسلامی بنی انہی کے اثرات میں پھر یہاں پر شبلی نمانی نے کچھ کام کیے انہی کے اثرات میں پھر یہاں پر خلافت کی تحریکیں شروع ہوئیں تو دراصل اس سارے فکر کے بانی پیچھے جمال الدین افغانی جمال الدین افغانی اور بھی پہلوں سے بڑے آدمی ہیں لیکن میں نے صرف تفصیل سے بچنے کے لیے ان کا نام نہیں لیا تھا کیونکہ جب وہ ان کا نام آئے گا تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی کہ یہ بہت ہی نمائیاترین آدمی ہیں خود شبلی اور فراہی پر جمال الدین افغانی کے اثرات ہیں تو شبلی اور فراہی نے یہ راستہ اختیار کیا کہ سارا دفاع عارضی ہے جتاں بھی یہ کیا جا رہا ہے مثلا سائنس کے مطابق ثابت ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑے گا روایتی دین کل تبدیل ہو جانا ہے مسلسل تبدیل ہوتا آ رہا ہے یعنی روایت کبھی بھی ایک جگہ پہ سٹیگننٹ نہیں ہوتی اس میں نیا خون نئی آوازیں نئی گروہ چیز پیدا ہوتی رہتی ہیں یعنی اگر آپ صرف دیو بندیوں کو دیکھ لیں کاسم نانوٹوی سے لے کر اب تک تبدیل ہو چکے ہیں عبدالوحاب سے لے کر اہلی حدیث آج تک تبدیل ہو چکے ہیں اگر عبدالوحاب کے سامنے وہابیوں کو پیش کیا جائے تو وہ شاید کہیں گے میرے فالورز نہیں ہیں تو یہ ہر روز تبدیل ہی ہوتی ہو رہی ہے ایسے ہی ہم نے اسلام کے ساتھ کیا تو ان لوگوں کی شبلی اور فراہی نے یہ لوجک استعمال کی کہ چونکہ انسانی کلام میں ٹائم سپیسیفک ہو جاتا ہے وہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں فسا ہوا ہوتا ہے انسان سوچتے ہی ایسے ان کی مجبوری ہے تو ہم کیوں نہ وہ بات تلاش کریں جو یونیورسل ہے وہ خدا کی بات ہو سکتا ہے انہوں نے پھر یہ لوجک استعمال کر دی یعنی یہ میں نے پھر یہ بتا دیا تھا کہ یہ کہیں سٹیٹڈ بات نہیں ہے میں نے ان کے کاموں سے یہ بات انفر کی ہے یا ڈیرائیو کی ہے کہ یہ سارے لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دراصل خدا کی بات ہی ٹائم ہسٹوریکل کانٹیکسٹ علاقہی لوکل کانٹیکسٹ جتے بھی ہوتے ہیں ان سے آزاد ہوتی ہے تو اگر ہم خالص خدا کی بات سمجھ جائیں تو اس پر نہ سائنس کا اعتراض ہوگا اگر ہوگا بھی تو وہ کل پر سن ثابت ہو جائے گا تو یہ وہ اپروچ تھی جو فراہی سکول نے اختیار کی شبلی کا نام میں نے اس لیے دیا ہے کہ شبلی مولانا فراہی کے اساتزہ میں سے ہیں اور ایک خاص اپروچ ہے جو شبلی کے ہاں ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ پاسٹ کو بھی اچھی طرح سمجھ دیا جائے جو ہماری چودہ صدیوں کا علم ہے اور ویسٹ کو بھی اچھی طرح سمجھ دیا جائے اور حق کی بات کی جائے نہ کہ ہم ویسٹ کی طرف جھک جائیں نہ کہ ہم صرف رواہیتی دین پر جھک جائیں جو اللہ اور اللہ کے نصول کی بات ہے اس کو بھم مضبوطی سے پکڑ لیں وہ اصل میں فراہی اپروچ ہے جس نے ہمیں یہ تصور دیا کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم سائنس کے آگے جھک جائیں یا اپنے علماء کے رواہیتی تصورات کے آگے جھک جائیں ہم کیوں نہ خدا کی بات کو تلاش کریں اور خدا کی بات سچی ہوگی ہر وقت درست رہے گی تو ہم اس کو آرام سے پیش کر سکتے ہیں اور میں آج اس فکر کے آغاز سے لے کر سو سال بعد یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اس پہلو سے بڑے کامیاب رہے ہیں کہ انہوں نے وہ چیزیں دریافت کی قرآن اور سنت سے کہ جو کبھی بھی قرآنی نہیں ہوں گی وہ سیدہ نہیں ہوں گی اور کوئی چیلنج بھی اس کو انشاءاللہ غلط ثابت نہیں کر سکے تو یہ ہم نے پچھلے دور پڑھا تھا اس کو میں نے ریکیپ کیا تھا کہ آپ کنیکشن بنا سکیں آگے ہم بڑھیں گے آج تو اس میں فکر فراہی کو ہم نے پیدا ہوتے دیکھ لیا کیسے پیدا ہوا اور وہ کیا رد عمل تھا کیا فضاء تھی جس میں یہ لوگ سامنے آئے ہیں لیکن یہ اس کی اہمیت اس کی ضرورت اس نے کیا خدمت کی ہے دین کی یہ سمجھ نہیں آسکتا جب تک کہ ہم یہ بات نہ جان لیں کہ پیشے سے جو فکر چلا وہ کیسا تھا اس کی ضرورت نہیں کیوں پڑھی یعنی پیشے چودہ صدیوں میں کوئی ایسی پروش نہیں تھی کہ یہ لوگ اس کو اختیار کر لیتے ہیں تو وہ اس بات کا جواب کے لیے ضروری ہے کہ ہم مقصد کر کر اس بات کو سمجھتے جائیں کہ روایت میں کیا کیا افکار تھے کیا کیا پروشش تھی اور وہ کیا اس چیلنج کا سامنا کر سکتی تھی جس کا ہمیں سامنا تھا اس طور میں تو یہ روایتی فکر کو اب ہم تھوڑا سا سمجھیں گے یہ جو میں نے چھے ساتھ چیزیں لکھی ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم جلدی سے نپٹا لیں لیکن صرف ایک آپ کے سامنے ایک سمجھ لیجے کہ چودہ سدھیوں کی ایک تاریخ سے آ جائے کہ ہماری امت میں کیا کیا افکار رہے ہیں کیونکہ اگر میں صرف مثال کے طور پر اسی موضوع پر بات کرنا شروع کروں تو ہم کئی سال گفتو کرتے رہ سکتے ہیں اور وہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا صرف اسی بات پر میں بات کرنا شروع کر دوں دوسرا پوائنٹ جو ہے تو یہ بھی ایک لمبی گفتوں کا تقاضہ کرتا ہے کیا ڈیولیمنٹس ہوئی ہیں کیا اس لیے پھر میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ان سارے جتنے بھی یہ فکری دھارے ہیں مجھے پچھتی دفعہ کس نے بتایا کہ غالباً کچھ الفاظ مشکل ہیں لینگوش کے تو میں نے کوشش کیا اس دفعہ کہ ان کے انگلیش جو میننگ ہے وہ بھی بتا دوں اور کوشش کروں گا کہ کوئی مشکل لفظ میری زبان پہ آئے تو انگلیش کا یا اردو کا آسان لفظ بھی ساتھ بولتا چلا جاؤں تو یہ جو فکری دھارہ ہے سٹرینڈز کہہ لیجئے یا فکر کے آپ سکولز کہہ لیجئے اپروچز کہہ لیجئے ہمارے ہاں یہ چھ ساتھ میجر اپروچز ہیں یا میجر سٹرینڈز ہیں دھارے ہیں نعنی لوگوں کے کہلیجئے فیلز ہیں نالج کے جو اسلام کے اندر پیدا ہوئے بہت سارے اور بھی ہیں لیکن جو مثلا لینگوش کے اوپر بھی ہمارے بہت کام ہوا قرآن کی وجہ سے لیکن میں وہ یہاں زیرے بیس نہیں لیا اگرچہ وہ موثر ہے اس میں لیکن وہ فکر میں ہم جتنی چاہتے ہیں وہ اصول فکر میں بات ہو جائے گی تو ہمارے ہاں جو بڑے سٹرینڈز تھے ان میں ایک فکھی سمجھ لیجئے کہ دھارہ ہے فکر کی جس میں شافعی مالکی ہنفی ہمبلی جعفریہ شیعہ یہ سارے کے سارے اس میں آتے ہیں فکی اعتبار سے فکہ کا مطلب ہوتا ہے لو قانون شریعت تو اس پہلو سے پورا ایک ہمارا علماء کا چین چلی آتی ہے صحابہ کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک یہ دین کو دیکھنے کا ایک خاص اینگل ہے اس کو ہم سمجھیں گے اس کے بعد جب فکہ وجود میں آتی ہے فتوے آتے ہیں یہ کرنا جائز ہے یہ کرنا ناجائز ہے یہ طریقہ ٹھیک ہے یہ طریقہ غلط ہے اللہ کے دین میں بات یوں ہے اللہ کے دین میں بات یہ نہیں ہے یہ سب کچھ جب ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اترازات ہونے چلو جاتے ہیں تم نے یہ کیوں بات کہی کس بنیاد پر کہیں پھر کچھ اصول سامنے آنے لگتے ہیں میں نے اس آیت اور اس آیت کو ملا کر یہ بات کہی ہے میں نے فلان حدیث کی روشنی بات گئی ہے تو اب سوال پیدا ہونا شروع دے گا کہ آیتوں پر اور کیسے کریں گے حدیث کا کیا مقام ہے قرآن کے مقابلے میں حدیث کو کیسے دیکھیں گے تو یہ اصول آنے شروع ہوتے ہیں تو اس کو میں نے اپروچز یا کہہ لیے کہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سورسز کو کیا اپروچز اختیار کی جاتی ہیں اس کو ہم اصول کہتے ہیں یعنی چیزوں کو سمجھنے کے دیکھنے کے اصول یہ بھی علماء کا ایک لمبی فیرست ہے جو پشلی چودہ سریوں میں ہمارے سامنے پیدا ہوتی ہے اور میں نے چند چیزوں کو جیرے بیس لے کر آئیں گے اصولیوں کو محدثین کو ظاہری اصولیوں کو سلفی اور امامیہ لوگوں کو اس کے بعد ایک اور ہمارے ہاں علم پیدا ہوا جس کو ہم علم کلام کہتے ہیں میں نے علم کلام یہاں نہیں لکھا الہیات لکھا ہے تاکہ میں دو بڑے جو سٹرینڈز ہیں ان کو اکٹھا کر سکوں ایک فلوسفی کو اور ایک تھیالوجی کو تو فلوسفرز ہمارے ہاں اور ہیں جیسے الکندی ہے الفارابی ہے گولی سینہ ہے لیکن تھیالوجی والے لوگ اور ہیں جیسے اشری ہیں ماتوریدی ہیں یہ دو گروپ جو ہیں یہ بڑے یعنی آپ کا کیٹیگریز کہہ لیجئے یہ دو بڑے کیٹیگریز ہیں جس میں ہم موجزلہ کو تھوڑا سا مہدیسین کو اشری ماتوریدی شیعہ دیوبندی بریلوی اہل عدیز اور پھر اقل و دین کا کیا تعلق ہے یہ اس کو ہم دیکھیں گے مقصد طور پر دیکھیں گے بگر نہ یہ خود ٹاپک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کے اوپر ہم صدیان گزار سکتے ہیں بات کرتے ہوئے اس کے بعد اگلا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ تصوف کو دیکھیں گے تصوف میں تین بڑے گروپ کر لیتے ہیں ایک واحت الوجود والے ایک واحت الشہود والے ایک طریقت والے یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا ایک روحانی ایکسپیڈیس ہوتا ہے جس کو ہم دین کا دین میں ڈال کر اسلام کو ایک اور رہن سے پیش کرتے ہیں اس کو ہم سمجھیں گے تو ہم جو تعبیر دین ہے تعبیر دین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم پورے دین کو کیا ٹائٹل دیں گے مثلا اسلام کیا کوئی صوفی آنا مذہب ہے اسلام کوئی بدپرستانہ مذہب ہے اسلام کوئی پولٹیکل موومنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ پورے اس کے ہول کو انٹرپریٹ کرنا کہ اسلام ہے کیا مثلا میں نے جہاں بیٹھا ہوں یہ میرا گھر ہے اسی طرح کے ایک بیلڈنگ ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں ہسپیٹل ہے اسی طرح کے ایک بیلڈنگ ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں سکول ہے تو ہم ایک بیلڈنگ کو ایک نام دیتے ہیں ایسا ہی اسلام کیا ہے یہ پولٹیکل ہے کوئی ایڈنڈا ہے اس کا کوئی صوفی ٹائپ ایڈنڈا ہے کیا چیز ہے اس کو ہم سمجھیں گے اور اس میں جو بڑے لوگ ہیں اس میں امام غزالی ہیں اور ابن تہمیہ ہیں ابن اربی ہیں مولان مدودی ہیں بحیدودین خان ہیں اور پھر اس کے بعد ہم فراہی اپروچ میں آئیں گے ان سب کے ساتھ فراہی اپروچ ہم بعد میں جرے بیس لائیں گے لیکن یہ صرف آپ کو چودہ صدیوں کی ایک کہہ لیجئے کہ بیک گرونڈ بنانے کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں تاکہ ہم بہتر جگہ پہ موجود ہوں کہ ہم اب فراہی صاحبان جو ہیں وہ کیا کہتے ایک اور چیز یہ جو میں اس وقت کر رہا ہوں ساری اس کی دیویجن یہ پہلے کسی کتاب میں نہیں ہے یہ پہلی دفعہ میں کر رہا ہوں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں نے جو پچھلے دو سال پڑھایا اسی اسی کورس کو اس میں میں نے کچھ اور طرح سے ساری چیز کو سمجھایا تھا تو اس دفعہ میں نے سوچا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں اس طرح سے لے کر چلوں تو یہ ایک نئی آپ کہلیجئے کہنیلسز ہیں امت کا ایک نئے پوائنٹ او ڈیو سے ایک نئے ذاویہ سے تو اب مثلا یہ بحث بالکل اس میں موجود نہیں تھی یہ کچھ تھی تصور بھی تھا یہ نہیں تھا اور کوئی اصول اور فقہ بھی نہیں تھے تو علم یعنی اپسٹیمالوجی علم کا اپسٹیمالوجی کا مطلب ہے کہ علم ہم کس کو کہتے ہیں اور کب ہم اتمنان کر لیتے ہیں کہ یہ بات یقینی ہے یہ درست ہے اور یہ غلط ہے اس کو اپسٹیمالوجی کہتے ہیں علم کیا ہے علم ہم کیسے حاصل کرتے ہیں اس کو ثابت کیسے کریں تو ہمارے ہاں اس میں یہ کچھ تصورات پائے داتے ہیں ایک اہل الرائے کا یعنی یہ اکل پرست لوگ ہیں ایک اہل روایت کا یہ حدیث یا ٹریڈیشن پر عمل کرتے ہیں ان کو سلفی بھی کہہ لیتے ہیں ایک اہل ظاہر ہیں جو لٹرل سینس میں چیزوں کو لیتے ہیں ایک اہل فطرت ہیں جو اور پھر اہل کشف ہیں جو خدا سے براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر اہل تشیعوں کے معصوم امام ہیں جو جو بات کہتے ہیں وہ غلطی سے پاک ہوتی ہے ان کے نکتہ نظر کے مطابق تو پھر یہ بھی ایک پورا تصور ہے اس میں بھی فکر فراہی ایک خاص جگہ پر کھڑا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اور پھر یہ بات ہم کریں گے کہ امت کے دو بڑے مسلک موجود ہیں اس وقت یعنی چودہ سدھیوں کے بعد جو بچ گئے ہیں وہ دو بڑے گروہ ہیں ایک اہل سنت والجماعت اور ایک اہل تشیعوں ان شروع میں جب اہل سنت والجماعت تھے صرف اس کے بعد کچھ اور میں موطسلہ پیدا ہوئے اس طرح کے مسالک روافظ جن کو ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہوئے اہل تشیعوں پیدا ہوئے یہ بات میں سارے پیدا ہوئے اہل سنت والجماعت اس بڑے بھائی کا نام ہے امت کے ان گروہوں میں سے جو سب سے پہلے بات باقی سب لوگ جو ہیں وہ بات میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ اب جو ہمارے پرانے فرقوں میں سے جو دو فرقے بچے ہوئے ہیں اس میں ایک اہل سنت والجماعت ہے اور دوسرا اہل تشیعوں ہے ان کا کچھ احوال تھوڑا سا پڑھیں گے تاکہ ہم پھر آج فکر فراہی کس گروپ میں فال کرتا ہے تو وہ بتایا جائے گا تاکہ ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد جب ہم پڑھتے جائیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ questions جو ابھی تک unsolved چلے آ رہے ہیں ان کا حل نہیں سامنے آ سکا اور فکر فراہی ان کا حل دیتا ہے تو فکر فراہی کا کام اصل میں contribution اصل میں یہ ہے کہ چودہ صدیوں میں کچھ سوالات چلے آ رہے تھے ان کو answer کرتا ہے پہلی دفعہ اور وہ سوالات حل ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے کسی کے نزدیک ابھی بھی حل نہیں ہوگے ہوں گے لیکن فکر فراہی کا کلیم یہ ہے کہ ہم نے وہ جو چودہ صدیوں سے کچھ سوالات چلے آ رہے تھے دس پرنا بیس پچیس سوالات ان سوالات کا جواب دیا ہے پہلی دفعہ وجہ کیا بنی وجہ ان کی کوئی ذہانت یا کمال نہیں ہے وجہ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی سے حصول دی ہے جس کو ہم آگے چل کر سمجھیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ چھ سات میں نے ان کو دھارے کا نام دیا ہے یعنی سٹرینڈز جن کو دھاگے یعنی اگر آپ ایک رسی ہو تو اس میں کتنے بریق رسیاں ہوتی ہیں امت پوری کی پوری ان چھ سات رسیوں سے امت کا جو کہہ لیجئے کہ تھوٹ کا جو بھی چینل بنے گا جو بھی رسی بنے گی اس کے اندر یہ سارے دھاگے جو ہیں وہ لگے ہوئے تو امت کے یہ وہ دھاگے ہیں جن میں فکر فراہی ہر جگہ پہ کہیں جڑے گا لیکن میں اس پہلوں سے تو پکچر نہیں ان کو پڑھنے کے بعد ہم ان کو اکٹھا ہی پڑھیں گے تاکہ باتیں واضح ہو جائیں لیکن بہرحال اب ہم یہ ساری چیزیں زرے بیس لائیں گے تو آج ہم پہلا جو گروپ ہے فکہ والا اس کو ہم تھوڑا سا آگاز کر دیتے ہیں تاکہ ہم اس سفر کو شروع کر سکیں فکھی دھارہ جو ہے یعنی جوریسٹک سٹرینڈ جو ہے یہ قانون پسند ہے یعنی فتوہ دینا چاہتا ہے یہ بتانا ہی جاتا ہے یا جاننا چاہتا ہے کہ کون سی چیزیں حرام ہیں کون سی حلال ہیں یہ کرنا ٹھیک ہے یا یہ کرنا غلط ہے کون سی بات مانی جائے کون سی بات نہ مانی جائے ان کا سارے کا سارا جو مدار ہے یا فیلڈ ہے اس سارے کا سارا جوریسٹک ہے یعنی قانون سے ریلیٹڈ ہے تو قانون جو ہے اس کے بارے اسی کے اینگل سے سارے دین کو دیکھتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میرے اس گھر کو آ کر کوئی آدمی حسابتال کہے یا کلینک کہے تو غلط کہے گا اور جو کہ اس کو گھر کہے گا وہ درست کہے گا ہمارے فکحانے یہ بات کہیں لکھی نہیں ہے کہ ہم اس پورے گھر کو قانون قرار دے رہے ہیں اسلام کو لیکن انہوں نے اس کے قانون کے پہلوی سے دیکھا یا شروع سمجھئے کہ اسلام کی بہت سارے فیلڈ سے انہوں نے اسلام کے ایک فیلڈ کو اختیار کیا جس کو ہم فکھ کا نام دیتے ہیں یعنی لاغ تو فکھ اس طرح سے لکھا جاتا ہے یعنی لاغ یا رولز تو اس میں جو بنیادی دین کا سمجھ لیجئے کہ پکچر جو بنیں گی وہ یہ ہے کہ خدا حاکم ہے اور شارع ہے شارع یعنی لاغی برہے ہیں اللہ تعالیٰ قانون دینے والے ہیں حکم جاری کرنے والے ہیں کہ آج سے سور کا گوشت حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی یہ حکم دینے والے کون ہیں یہ صرف اللہ کی ذات اللہ کا رسول رسول کی حصیت سے لاغ گیور ہے لیکن ساتھ ہی خدا کا بندہ بھی ہے یعنی وہ قانون دے بھی رہا ہے لیکن اس کو فالو بھی کر رہا ہے تو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پانچے وقتی نماز پڑھو خود بھی پڑھ رہے ہیں تو رسول جو ہے وہ وائس لاغ گیور ہے یعنی نائب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ قانون کو پہنچانے والا ہے اس لیے وہ لاغ گیور بن جاتا ہے لیکن اپنی حقیقت میں لاغ گیور صرف اللہ تعالیٰ ہے یہ دو باتیں ان کے ہاں بنیاد بنتی اس کے بعد تمہاراں انسان جو ہے رسولوں کے بعد وہ لاغ گیور نہیں ہے وہ بندے ہیں محکوم محکوم ہے اور مکلنف یعنی obligation ان کے اوپر ہے کہ یہ یہ چیزیں آپ نے عمل میں لانی ہے ان ان چیزوں سے بچنا ہے یہ سبجیکٹس ہیں جو یہ کام کریں گے اور ان کی حصیت محکوم کی ہے یعنی لاغ گیور کے نیچے لاغ ماننے والے obedience یہ وہ لوگ ہیں جو تمام انسانوں کی position بنتی ہیں سکھا والے نے ایک اور جو کام کیا یعنی یہ تو بنیاد واضح ہو گئی کہ اللہ اور رسول یعنی قرآن اور سنت کہہ لیجئے کہ قرآن اور سنت یہ لوگیورز ہیں اب ہمارے سامنے کیونکہ ہمارے بیچ میں اللہ کے رسول بھی نہیں ہے اور اللہ تعالی بھی مغیر میں ہیں ہم سے کلام نہیں کرتے تو قرآن اور سنت ہمارے پاس رہ جاتے ہیں لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر ایک اور بات کہی کہ ہم خدا کے قانون کو اللہ کی حکم کو جہاں پہ وہ خاموش ہے یعنی کچھ چیزیں قرآن نے بتا دی کچھ سنت نے بتا دی لیکن کچھ چیزوں پر وہ آج بھی خاموش ہے مثلا ہمارے لیے انجیکشن لگانا روزے میں کیا اللہ کے رسول نے کوئی بارت نہیں بتائی تو اب کیا کیا جائے تو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں یہ فقہ ہم قرآن و سنت پہ غور کر کے اپنی اکل کو استعمال کر کے قرآن و سنت اور اکل کو استعمال کر کے ہم نیا نیا رول ڈیرائیو کر سکتے ہیں یا نیا رول نیجسلیٹ کر سکتے ہیں یہ بھی دین ہی ہوگا یہ بہت اہم بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ میں ایک ورڈک دوں گا اپنی اکل کی روشنی میں اور قرآن دین کا حصہ بن جائے تو یہ بڑی نازک بات ہے کہ میری بات دین کا حصہ بن جائے اب میری جگہ پہ مجھے چھوڑ دیجئے ابونیفر احمد اللہ علیہ کی بات دین بن جائے گا امام شافعی کی بات دین بن جائے گی امام احمد بن حنبل کی بات دین بن جائے گی رحمہ محمود رحمہ سب ترحمت کرے تو ان کی بات دین بن جائے گی اب چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ کیاس یہ انیلجی ہوتی ہے یعنی دو چیزوں کو انیلائز کر کے آپس میں ہم ایک اپینین بناتے ہیں یہ آگے چل کر تفصیل سے ذریعہ بیس آئے گا کیاس اور اجتہاد سے دین میں رائے دی جا سکتی اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے یا بڑی ٹرم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن سنت پر غور کر کے کچھ اصول نکالے جائیں ان اصولوں کی روشنی میں پھر کیاس کیا جائے کیاس کر کے ایک نسال لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مسلم قرآن مجید نے کہا ہے جی کہ وائن حرام ہے ٹھیک ہے اب بھی یہ حرام کیوں ہے نشے کی وجہ سے تو شراب حرام ہوئی کس وجہ سے نشے کی وجہ سے اب جس جس میں نشا پایا جائے گا ہم اس کو حرام کر سکتے ہیں تو یہ انیلجی ہوگی کہ ہم نے شراب کے اوپر انیلائز کیا ہیروین کو یا ہم نے انیلائز کر لیا کسی اور ڈرگ کو جو نشاور ہیں تو ہم نے کہہ دیا جی کہ ہیروین میں بھی نشا ہے تو یہ بھی حرام ہے اور فلان چیز میں بھی نشا ہے تو وہ بھی حرام ہے افیون میں بھی نشا ہے تو وہ بھی حرام ہے تو ہم نے کئی چیزیں شراب کے اوپر کیاس کر کے شراب کی انیلجی ڈراؤ کر کے شراب کے ساتھ اس کو ہم نے حرام کرا جے دیا تو کتنی لمبی چیزیں ہیں جو ہم نے کیاس کے ذریعے سے دین کا حصہ بنایا یہ سیمپل کیاس تو بلکل ٹھیک ہے لیکن بعض ایسے کیاس بھی ہوں گے جس میں آپ کو کوئی سمائی نہیں آئے گی مثلا کیا میں اپنا کوئی آرگن مرتے ہوئے کسی بیمار آدمی کو ڈونیٹ کر سکتا ہوں اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی کوئی کیاس کرنے کی چیز نہیں سنانچہ اس میں ایک نیا حصول بنایا گیا کہ پورا جسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے اب میں اگر اس میں سے کوئی آرگن کسی اور کو دیتا ہوں تو میں اللہ کی امانت میں خیانت کروں گا یہ کیاس ایسا ہے جس شراب کی طرح نہیں ہے ہیروین اور اوپیم کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ بالکل سب کچھ آپ نے خود بنایا ہے تو اب آرگن ڈونیٹ کرنا ہمارے ہاں پچھلے تس سال تک متفقہ بات تھی کہ یہ ممنوع ہے لوگ دے رہے تھے اپنی مرضی سے لیکن علماء کی رائے یہی تھی کہ یہ ممنوع ہے اب کچھ علماء نے کہنا شروع کیا کہ اس میں کوئی حرش نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ جو پرانا احساس تھا اچھا اپنی آنکھ کسی کو دے دی ہے تو کل قیامت والے دن کہیں نابینا تو نہیں اٹھے گا اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں تو اب یہ دین کا حصہ بن گیا یعنی ایک عالم دین نے اپنی انڈسٹینڈنگ سے کہا کہ کوئی اور دن اپنا ڈونیٹ نہیں کرنا چاہیے یہ حرام ہے تو وہ دین کا حکم بن گیا یہ وہ نازک بحث ہے جو فقہ والے کرتے ہیں چنانچہ پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ مشتہ کی جو فتوہ ہے اس کی حجت کتنی ہے اس کی لیگل اتھنٹسپی کتنی ہے اس کی لیگل فورس کتنی ہے اس کو کیا حصیت دی جائے اس کو کیا پوزیشن دی جائے اگر میں ابو نیفہ کی بات نہ مانوں تو کیا میں گناہدار ہوں گا ویسا ہی جیسا نبی سسمن کی بات نہ ماننے پر ہیں یہ سوالات پیدا ہونے شروع ہوئے تو پھر کیاس کو ایک کہہ لیجئے کہ اس کو اتھنٹک ثابت کرنے کی کوششیں ہوئیں پھر اچ ماہ کو بیش میں لایا گیا یہاں گل چکر تفصیل سے بات کریں گے لیکن یہاں تھوڑی سی کرنے جو ہوئی ہے کیاس میں نے سمجھا دی آپ کو کہ ہم نے شراب کے اوپر ہیروین کو کیاس کیا کہ ہیروین میں بھی نشہ پایا جاتا ہے تو شراب نشہ کی وجہ سے حرام تھی تو ہیروین میں بھی نشہ پایا جاتا ہے تو یہ بھی حرام ہو جائے گی یہ ہم نے کیاس اس کیاس کو کیسے کہا جائے کہ یہ درست ہے ایک تو یہ آپ خود ہر آدمی دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک لگتی ہے کہ اگر شراب حرام تھی تو ظاہرہ نشہ کی وجہ سے حرام تھی تو ہیروین ہو افیون ہو کوئی ہو تو وہ بھی چکے نشہ رکھتی ہے تو اس لیے وہ بھی حرام ہو جائے گی فطری سی بات ہے لیکن جیسے میں نے بتایا کہ آرگن کو ڈینیٹ کرنے والا اجتہاد وہ سمجھ نہیں آرہا اب اس کو کیسے بتایا جائے کہ کیاس جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے یعنی اس کو جسٹیفائی کیسے کیا جائے دو راستے اختیار کیا گیا ایک یہ راستہ اختیار کیا گیا جس کو ہم ڈیڈکٹیو لوجک کہتے ہیں ڈیڈکٹیو لوجک جو ہے اس کے ذریعے سے ہم نے یہ جو انیلجی ہے انیلسی جو ہم نے کیا ہے اس کو ہم نے ڈیڈکٹیو لوجک کے تہمت ثابت کیا ڈیڈکٹیو لوجک بھی ایسی چلتی ہے مثلا ہم نے کہا جی کہ تمام شائر جذباتی ہوتے ہیں یہ ہم نے ایک ڈیڈکٹیو لوجک میں اعلام ایک بڑا پریمیسز بناتے ہیں پھر ہم نے کہا جی کہ اعلامہ اقبال بھی شائر ہیں ٹھیک ہوگا اچھا اعلامہ اقبال شائر ہیں تو یہ سیلو جزم جس کو ہم کہتے ہیں تو اعلامہ اقبال شائر ہیں تو تمام شائر کیا ہوتے ہیں جذباتی تو اعلامہ اقبال بھی جذباتی ہوئے ہیں یہ ہم نے ایک کروڑنے نکال دی اس کی یہ دو پریمیسز تھے اسے ایک نتیجہ نکالنا کہ تمام شائر جذباتی ہوتے ہیں اعلامہ اقبال بھی شائر ہیں لہذا اعلامہ اقبال بھی جذباتی ہیں یہ ڈیٹکٹیو لوجک ہے اب یہاں اس کو جوڑ دیا تمام نشاور چیزیں حرام ہیں وہی پہلا باہن دیکھیں تمام شاعر جزباتی ہیں تمام نشے والی چیزیں حرام ہیں ہیرن میں بھی نشا پائے جاتا ہے لہذا ہیرن بھی حرام ہے افیون میں نشا پائے جاتا ہے لہذا افیون بھی حرام ہے تو آپ جتی چیزیں رکھتے جائیں ہم نے اس کو یہ اس لیے کیاس کو ڈیٹکٹیو لوجک سے جوڑا گیا کہ جس زمانے میں کیاس کو تسلیم کرنے مشکل آ رہی تھی اسی زمانے میں ارسٹاٹل کی لوجک دنیا میں حکومت کر رہی تھی مسلم دنیا کے اندر اور اس لوجک کو ایسا ہی صحیح مانا جاتا تھا بلکہ قرآن سے بھی زیادہ صحیح مانا ہے یعنی فلسفی یا لوجک جو ہیں وہ اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ اس میں تو غلط ہی نہیں ہو سکتے یہ تو قیامت وارے دن بھی غلط ثابت نہیں ہوگا کہ تمام شاعر جزباتی ہوتے ہیں علامہ اقبال بھی شاعر ہے اگر پہلی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے اور دوسری سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے تو تیسری لازمان درست ہوگی تو اب کیاس کو ڈیٹکٹیو لوجک سے سپورٹ دی گئی کہ جب بھی امت کیاس کرے گی تو اگر وہ ڈیٹکٹیو لوجک کے مطالب پورا اترتا ہے تو وہ کیاس سو فیصد درست ہوگا ایسے ہی جیسے قرآن کی بات درست ہے ایسے جیسے ہی اللہ کے رسول کی بات درست ہوتی ہے تو یہ ڈیٹکٹیو لوجک کو کیاس جو ہمارا شریع ایک فتوہ دینے کا ایک ٹول تھا ان دونوں کو اکٹھا کیا گیا اب کیاس میں جو پہلا حصہ ہے یہ بڑا کمزور ہوتا ہے مثلا میں نے تمام شاعر دیکھیں دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے تمام شاعروں کو دیکھا اور وہ یہ کہہ سکے کہ تمام شاعر جذباتی ہوتے ہیں یہ پہلا جو پریمیسز ہے یہ بس بنایا ہوتا ہے بعض وقت بلکت درست ہوتا ہے جیسے سائنس کا یہ اسی طرح کا پریمیسز ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سپیس کبر کرتی ہیں جگہ گھیرتی ہیں تمام چیزیں ایسی ہیں جن جن چیزوں کا جسم ہوتا ہے وہ جگہ گھیرتی ہیں یہ ایک وحصے سا حصول لگتا ہے ایسے ہی بہت سارے حصول بنائے گئے مثلا تمام کوئے کالے ہوتے ہیں تو یہ سامنے بیٹھا ہوا پرندہ بھی کوئہ ہے تو یہ بھی کالا ہو حالانکہ کوئے سپید بھی دیکھے گئے وہ کسی دیماری کی وجہ سے ہوں یا جیسے بھی ہوں سفید کوئے بھی پائے گئے اب یہ جو پہلا پریمیسز ہے یہ درست نہیں ہوتا ہمیشہ کہ ہم اس کو سو افیصد درست کہہ سکیں اس کی غلطی نکلانے کا پورا امکان ہوتا ہے اب کیا سوچا گیا اس کو اب ایک اور ایک اقلی سہارہ دیا گیا ایک اور اقلی سہارہ کہ مثلا آپ نے کیاس کیا آپ نے بھی یہی نتیجہ نکالا جو ہم نے کہا کہ تمام شاعر جذباتی ہیں تو علامہ اقبال بھی جذباتی ہیں انہوں نے بھی انہوں نے بھی انہوں نے بھی انہوں نے بھی پوری امت کے لوگوں نے ایک ہی نتیجہ نکالا ہے تو اگر اتنے سارے لوگ اکھٹے ہو کر بات کر رہے ہوں ان کا اجماع ہو جائے کنسنسز ہو جائے تو وہ بات بھی غلط نہیں ہوتی اس طرح سے ہمارے ہاں اجماع کا ایک کنسنس پیدا ہوا اجماع پہلے سے چلا رہا ہے وہ اجماع ہم الگ سے جلے بیس لائیں گے وہ اصولیوں کی جب بات کریں گے تو اس میں آئے گا تو کیاس اور اجماع یہ دونوں اس لیے انٹرڈیوز کروائے گئے کہ میرے فتوے کو ایک اتھنٹیسٹی اور ایک لیگل اتھورٹی حاصل ہو جائے آپ کے فتوے کو حاصل ہو جائے امام شافی کے فتوے کو امام مالک کے فتوے کو یہ چیز حاصل ہو جائے کہ یہ اب یا لوجیکلی درست ہے کیاس کی وجہ سے یا اجماع میں آ گیا ہے اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہوگا اس کے لیے پھر کچھ دینی چیزیں بھی استعمال کی گئیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس بات پر میری امت اجماع کر لے وہ بات غلط نہیں ہوگی گمراہی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر امت مجتمع ہو جائے تو وہ حق ہو جائے گی بات وہاں سے بھی ڈلیل دی گئی تو یہ کیاس اور اجماع مجتد کے فتوے کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کی حجت اس کی ویلیڈیٹی کو پروف کرنے کے لیے دو مزید چیزوں کا اضافہ کیا گیا کیاس ڈیڈکٹی لوجیک کی سپورٹ میں آ گیا کہ یہ غلط نہیں ہو سکتا اور اجماع اس بات کی وجہ سے کہ نبی سرسل نے فرمایا تھا کہ جب میری امت مجتمع ہو جائے کسی بات پر وہ کنسنسز کر لے تو وہ بات گمراہی نہیں ہو سکتی یا اقلی طور پر یہ بات کہ اتنے لوگ کیسے غلط بات سمجھ سکتے ہیں تو یہ دو چیزیں اس کے اندر ڈالی گئی اسی طرح ان لوگوں نے ایک اور کام کیا وہ کھانے یعنی جو یہ فقی ہمارا دھارہ ہے اس نے یہ کام کیا کہ جو قرآن کی آیتیں ہیں حدیث کے الفاظ ہیں ان سے لوگ کیسے ڈیرائیو کیا جاتا ہے یہ ساری دنیا میں جرے بیس آتا ہے کیونکہ ہر ملک کا کوئی لکھاوہ قانون ہوتا ہے یا کانسٹیوشن ہوتا ہے اس میں سے لوگ ڈیرائیو کیا جاتا ہے تو ایسا ہی ہمارے پاس تھا ہمارے پاس قرآن بھی تھا حدیث بھی تھی تو اس میں سے کیسے قانون نکالا جائے گا یہاں اس کچھ ڈیریویشن کے لیے کچھ تو یہ جو استنباد کے حصول یہ بھی ہمارے دین کا دین علم کا حصہ ہے کہ ہم ان کو بھی اسی اہمیت کے ساتھ اپنے اپنے مسلک میں لے کر چلتے ہیں تو اب امت کے پاس ایک چودہ صدیوں میں یہ موٹی موٹی باتیں ثابت ہو چکی ہیں اللہ تعالی حاکم ہے اللہ کے رسول وائس لوگیور ہیں تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں لیکن شارع صرف اللہ اور اللہ کی رسول ہیں لیکن مجتحد آدمی کیاس کی بنیاد پر یا اجماع کی بنیاد پر اس دین میں نیا حکم خدا سے لیے بغیر دے سکتا ہے ڈیریویشن کے اصول پر اس ڈیریویشن کے پھر کچھ اصول بنائے گئے اور جب اس پر اختلاف پیدا ہوا خاص طور سے محدثین کو جب ہم پڑھیں گے تو محدثین اس کے پر اختلاف کرتے ہیں کہ یہ تم اپنی طرف سے لے کر آرہے ہو یہ اللہ اور رسول کی بات نہیں ہے انہوں نے اس کو دو چیزوں سے سپورٹ کیا ایک کیاس کو ڈیڈکٹیب لوجک سے اور سارے لوگوں کے کیاس کو اجماع کے کونسپٹ سے کہ یہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ ساری امت کے سارے ہی سکالرز کہہ رہے ہیں تو یہ بات تو غلط نہیں ہو سکتی اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ اتنے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ وہ پہلا حصہ ہے جو ہم اس فکر اس ٹرین کے بارے میں سمجھنا چلوئی ہے یہ جب آپ نہیں سمجھیں گے تو ہم فکر فراہی کو نہیں سمجھ سکیں گے کہ اس نے اس میں سے کیا راستہ نکالا ہے اس کو چھوڑا ہے یا اس کو اپنایا ہے یا اس کو توڑا ہے توڑ کر کیا نئی چیز دی ہے تو یہاں پہ ہمیں چالیس منٹ ہو گئے ہیں تو پانچ منٹ خالب پانچ منٹ اور ہم باپنے چاہتا ہوں اچھا اب جب یہ باتیں سامنے آگئیں یہ فقہ کے اندر مانی ہوئی باتیں اور بھی بہت ساری ہیں لیکن وہ چونکہ سارے فقہ کے اندر مانی ہوئی نہیں ہیں تو اس لیے میں اس کو نہیں لے کر آیا یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کوئی بھی فقہی سکول آف تھوٹ حنفی اور شافی اور مالکی ہو وہ اس کو انکار نہیں کرے گا ہاں کیا اس کو نہیں مانتے مہتسید کیا اس کو نہیں مانتے تو چونکہ وہ فقی دائرے سے اس طرح سے نہیں آتے جو اہل سنت کا فقی دائرہ ہے تو اس لیے یہاں پر یہ بات بہت سے رہے یعنی کہ یہ کافی حد تک متفق باتیں ہیں اب ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا وہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ قرآن مجید میں حنفی جب گئے اسی آیت سے انہوں نے ایک مطلب نکالا شافی گئے انہوں نے دوسرا مطلب نکالا حملی گئے انہوں نے تیسرا مطلب نکالا اب یہ کیا ہو رہا ہے قرآن کی ایک آیت ہے اس کے چار مطلب نکل رہے ہیں یا تو چاروں ٹھیک ہیں یا چاروں میں سے تین غلط ہیں ایک سے ہی ایسا ہی ہونا چاہیے یا دو آدھے آدھے ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں یہ سوالت پہتا ہم نے شروع ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اللہ کی رسول نے تو صحابہ کو یہ کی بات پر چھوڑا تھا اب یہ فقہ اور علماء کیا کر رہے ہیں تو یہاں سے انسانی انڈرسٹینڈنگ کا قویسچن پیدا ہو کہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ اللہ کے کلام کے ساتھ کیسی ہے تو اب اس کے بہت سارے جواب دیئے گئے بہت سارے میں کوشش کرتا ہوں کہ پانچ منٹ میں کوئی مختصر سی بات مہچادوں پر باقی اگلی دفعہ دیکھیں گے پہلا تصور یہ پیدا ہوا کہ قرآن مجید اور حدیث یہ اپنی کمیونیکیشن میں لینگویج جو ہے وہ اپنی کمیونیکیشن میں بہت اچھی نہیں ہے یہ کوئی اچھا کیریئر نہیں ہے میننگ کو میری زبان سے لے کر آپ کے کام تک پہنچانے میں یہ کوئی اچھا کیریئر نہیں ہے یہ بات پہنچائی نہیں سکتا الفاظ اس قابل ہی نہیں ہے لینگویج کا سٹرکچر اس قابل نہیں ہے کہ میرے پورے میننگ کو آپ تک پہنچا دے اور آپ کے پورے میننگ کو لینگویج کا یہ ٹول جو ہے میڈیم جو ہے یہ مجھ تک پہنچا دے یہ امپوسیبل ہے ہم بس دس پرسن بیس پرسن بات سمجھ جاتے ہیں اور یہ روزانہ کی بولچال کے بارے میں اتنی بات نہیں کہی جاتی تھی لکھے ہوئے ٹیکسٹ کے بارے میں یا کتابوں کے بارے میں یا اس طرح سے تو یہ ایک تصور پیدا ہونا شروع اس تصور میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کی تو اس میں ایک گروپ یہ بن گیا کہ لینگویج کسی قابل نہیں ہے جیسے میں نے ابھی بریف کی آپ کو دوسرا گروپ یہ بن گیا نہیں کچھ کلام کا حصہ ایسا ہے جو تو بات پہنچا دیتا ہے اس کو لفظ بولاتا ہے قطعی یعنی یونی وپل ہوتا ہے اور واضح طور پر بات کو پہنچا دیتا ہے اس کو ہم قطعی کہتے ہیں یعنی absolute sense میں meaning پہنچانے والا تو ایک گروپ نے کہا کہ کلام پورے کا پورا قطعی نہیں ہے ذنی ہے اس کی دوسری جو opposite term ہوتی ہے وہ ذنی ہے ذنی کا مطلب ہوتا ہے کہ probable ہے پتہ نہیں یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے اور قطعی کا مطلب ہوتا ہے certain ہے کہ یہ بات باقی ایسا ہے تو اب ذنی اور قطعی تو ایک گروپ نے کہا کہ سارے کا سارا کلام ذنی ہے ایک گروپ نے کہا نہیں کچھ قطعی ہے کچھ ذنی ہے ٹھیک ہے ایک گروپ نے کہا کہ سارے کا سارا ذنی ہے کوئی جملہ بھی آپ کو معنی communicate نہیں کر سکتا اس کو کہتے ہیں signification یعنی لفظ میرے میرے جو مدہ تھا میں جو بات کہنا چاہتا تھا اس مدہ کو میرے الفاظ signify نہیں کر سکے آپ تک تو قطعی اور ذنی میں یہ بات کہ پورے کا پورا کلام signification میں probable ہے کچھ نے کہا کہ نہیں کچھ کلام probable ہے کچھ قطعی ہیں certain معنی پہنچا دیتا ہے ایک تیسرا گروپ بھی پیدا ہوا جو ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم ہیں انہوں نے کہا کہ سارا کلام قطعی ہوتا ہے سارے کا سارا کلام قطعی ہوتا ہے سوائے اس کے کہ کہیں خود بولنے والا کوئی بات چھپانا چاہتا ہے یا سننے والا شیطانی پہ اترا ہوا ہے اور وہ بات سمائنہ نہیں چاہتا بس عام طور سے جو بھی بات پہنچانے کے لیے کہی جائے گی وہ کلام قطعی ہوتا تو یہ تین بڑے گروپ امت میں پیدا ہو گئے کلام کو سمجھنے والے یعنی لکھے ہوئے تحریر کو ٹیکسٹ کو سمجھنے والے ٹیکسٹ کیونکہ بہت ساری چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے مثلا یہ ایروبی ٹیکسٹ ہے تو ہمارے ہاں عبارت کا لفظ یا متن کا لفظ بولا جاتا ہے جو لکھے ورٹن ورڈز ہوتے ہیں تو جو ورڈز والا ٹیکسٹ ہے اس کے بارے میں ہمارے ہاں تین سکول پیدا ہو گئے ایک سکول یہ پیدا ہو گیا کہ پورے کا پورا جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے کتابوں میں قرآن میں حدیث میں وہ ذنی ہے پروبیبل ہے ہمیں نہیں پتا کہ کیا مطلب ہے اصل مطلب کیا ہے دوسرا گروپ کہتا ہے کہ کچھ قطعی ہے کچھ ذنی ہے یعنی سارا کلام ذنی نہیں ہے لیکن سارا قطعی بھی نہیں ہے تیسرا گروپ ابن قیم اور ان کے فالورز کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا کلام قطعی ہے تو یہاں بات رکھ لیتے ہیں تو اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے کہ پھر اس مسئلے کو کیسے حل کیا گیا پہلا کوئسچن یہاں میں سوال نوٹ کروا دوں یہاں جو کوئسچن پیدا ہوا ہے وہ یہ کہ کیاس اور اجتہاد بغیرہ کا مسئلہ کیا ہے فکر فرائی اس کو کیسے دیکھتا ہے اور یہاں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کلام کی سگنیفکیشن کی حیثیت کیا ہے تو یہاں دوسرا سوال جو فکر فرائی جا کر ان کو سالف کرے گا اپنے لحاظ سے اور امید ہے آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئے گا کہ واقعی یہ سالف ہو گیا یا نہیں تو دو سوالوں کو ہم نے فقہ کے اندر سے نکال لیا ہے ایک سوال یہ کہ میرا فتوہ ابو انیفہ رحمت اللہ کا فتوہ امام شافیر رحمت اللہ کا فتوہ کیا یہ دین ہیں نمبر ایک کوئسچن نمبر دو کوئسچن کہ قرآن مجید کا ٹیکسٹ کو سمجھنے میں اس کے ورڈز جو ہیں اس کے جو کلام ہے اس کا جو کونٹیکسٹ ہے اس کے جو جو بھی صورتیں آئیتیں ہیں کیا وہ معنی کو قطعی معنی میں پہنچاتی ہیں یعنی اس کا سرٹیٹیوڈ ہوتا ہے میننگ میں کہ ہا اللہ تعالی یہی کہنا چاہتے ہیں یا کہ پروبیبل ہوتا ہے تو یہ کوئسچن دوسرا ہے جس کو تو میں سوالات کے لئے حاضر ہوں جی سر تینکیو ایمچ میں اپنے ایک سوال سے سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ میں ہوسٹ میں تو تھوڑا اپنے پریولیج کا عیوز بھی کرنا چاہیے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پہلا گروپ بتایا جو فکھی گروپ ہے اگر ہم پہلے دو سو سال کو دیکھیں تو سب سے زیادہ سٹرانگلی جو نے میں یہ لوگ امرج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ پانچ سو فکھی سکول تھے بعد میں چھڑ جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں 11 اکیس کوئی اتنی سگنیفیکنٹ نہیں ہوتی تو کچھ نام رہ گئے اور باقی مٹ گئے ہسٹری کے اندر باقی جو بڑے سکول ہیں جیسے کہ محدثین کا آپ نے نام لیا وہ بھی دو سو سال کے بعد آرہے ہیں دوسرے بھی اگر سوفیہ پہلے موجود تھے تو اس میں بھی بڑے نام جو ہے وہ بعد میں آرہے ہیں کیا وجہ ہے کہ پہلے دو سو سال کے اندر فکھی میتھڈ جو ہے وہ ہی پورے زور سے اٹھا ہے اس کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ سب سے پہلے سامنے آئے یہ لوگ یہ بہت اچھی بات ہے اچھا سوال ہے دیکھیں ہوا یہ کہ جب صحابہ نے حکومت قائم کی ہے اور جہاد کیا ہے ان ملکوں کے ساتھ جن کے طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بیجے تھے تو اب نئے نئے سوالات پیدا ہمیں شروع ہو گئے کہ قانون کیسے نافذ کرنا ہے کن علاقوں میں کیا کرنا ہے کیسز بھی بہت زیادہ آنے لگے ہیں طلاقیں مسئلہ ہو رہی ہیں تو وہ کیسے ہو رہی ہیں تو سب سے پہلے جو ضرورت پڑی امت کو یعنی عرب امت کو ابھی وہ اجمیوں کے ساتھ ملی نہیں ہے تو عرب امت کو جو سب سے پہلی ضرورت پڑی وہ یہ ایک نئے آنے والے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں چنانچہ پہلا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ یہ جو غیر مسلم اسلام کے ساتھ یعنی ان کے علاقوں میں آ گئے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے تو یہ فقی میدان تھا چنانچہ پھر دوسرے بڑا وجہ یہ ہوئی کہ ہر علاقے میں قاضی مقرر کرنے پڑ گئے قاضی مقرر کرنے پڑ گئے تو اب فیصلے کرنے ہیں قاضی صاحب نے تو کس اصولوں پر کریں گے وہاں بھی فقہ چاہیے تھی کیونکہ کام کیا یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ آرام ہے یہ اطلاق ہو گئے یہ اطلاق نہیں ہوئی یہ مجرم ہے اس کو سزا ملنے چاہیے نہیں ملنے چاہیے تو وہاں بھی فقہ کے پیدا ہونے کا تو دو بڑے ریزن ہیں یہ کہ اسلامی حکومت جب عجمیوں میں پھیلی ہے تو ان کے ساتھ ریلیشن کیا ہے ان کے قوانین کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے ان کی طرف سے ہونے والے اقدامات اور جرائم کو کیسے دیکھنا ہے تو یہ پہلی وجہ تھی دوسری وجہ قاضیوں کی ضرورت تھی کہ ہر علاقے میں قاضی چاہیے تھا اور ہر جو مثلا گورنر ہے اس کے پاس بھی ہے اس کے جو نمائندے بیٹھے ہوں ظاہر ہے کہ پورے پنجاب میں ایک گورنر اور ایک قاضی تو کام نہیں کرے گا اس کے لیے پھر ایک بڑی تعداد قاضیوں کی چاہیے ہوتی تھی قاضی بننے کے لیے پھر فکر پڑھنی پڑتی تھی قانون جاننا پڑتا تھا تو اسی زمانے پھر وہ سکول بھی پیدا ہوئے جو آپ نے کہا کہ چار پانچ سو کے قریب تھے تو وہ پیدا ہی سلی ہوئے کہ اتنی زیادہ ضرورت تھی کہ مثلا ایک علاقے میں شافعی لوگوں کا غلبہ ہو گیا ہے تو وہاں شافعی سکول کے قاضی پیدا ہونے لگ گئے دوسرے علاقے میں کسی دوسری فقہ کا غلبہ ہو گیا تو وہاں پیدا ہونے لگ گئے کسی جگہ امام وزائی کے ہیں کسی جگہ فلان کے ہیں اس طرح سے ایک لمبی قداد لوگوں کی پیدا ہونے شروع ہو گئی جب پھر یونیفائید قانون بنایا گیا ہے تو پھر یہ کمی آنے شروع ہوئی ہے وگرنا ہر علاقے مثلا اگر پنجاب میں دیکھیں لاہور میں ایک سکول آف تھوڑ چل رہا ہے گجرانوالا میں دوسرا چل رہا ہے فیصل آباد میں تیسرا چل رہا ہے پشاور میں چوتھا چل رہا ہے اس طرح سے وہ بہت سارے سکول بن جاتے تھے لیکن اب جب ان کو اکٹھا ایک جگہ پہ کیا گیا تو پھر آستہ آستہ وہ گروپ چلے گئے جو جن کی تعداد تھوڑی تھی اور ایک مین گروپس جو تھے علاقے علاقے نے جب ہنفی فکا کو نافذ کیا گیا ہے اس وجہ سے ہنفی جو ہیں وہ ابھی بھی ستر فیصد کے قریب ایک سردے کے مطابق ابھی بھی ستر فیصد ہنفی ہیں امت مسلمہ میں کیونکہ بڑی لمبے عرصے تک ہنفی قانون جیسے سلطنت عثمانیہ بھی آٹومان امپائر جو ہے وہ اس میں بھی ہنفی قانون نافذ تھا اس طرح سے پھر یہ ایک جن جن کو زیادہ مرکزی علاقہ مل گیا یا بڑا ایریا مل گیا وہ سکول بچ گئے باقی ختم ہو گئے کچھ کچھ شاگرد نہیں ملے کچھ کو حکومت کا سارا نہیں ملا اس طرح سے وہ ختم ہو گیا جی شکریہ سر پہلا سوال سوہیل ارور صاحب کا ہے وہ اپنا آپ کو انیوٹ کر کے سوال پوچھ لیں ساجے صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ ایکسلنٹ ایکسلنٹ لیکچر میرا ایک question اور ایک comment ہے question میرا یہ ہے کہ جو اپنے فکری دھارے جو بتایا تھے ان میں جیسے اپنے تین کے میں مثال دوں گا mysticism ہے یا تعبیر دین ہے یا philosophy اور theology ہے ان کے اندر ایک overlap ان کے اندر ایک overlap نظر آرہا ہے مثال کے طور پر امام غزالی کی اگر مثال نہیں تو ان کا ان تیروں تینوں دھاروں سے تعلق ہے صوفی mystic بھی تھے تعبیر دین میں تو آپ نے ان کا نام لکھا ہی ہے اور philosopher اور theologian بھی تھے تو ان آپ کے خیال میں یہ جو مختلف روایتیں دھاریں ہیں باقی میں بھی تیرے دن او اللہ جہاں اصلا میں ایک آدمی ایک آدمی اکیلا ان چھے کی چھے پوزیشن میں ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسا مسالک کی بات نہیں ہو رہی ہے مثال اگر آپ دیکھیں اپنے علاق زمانے کے مشہور لوگوں کو لے لیں تو تارک جمیل صاحب مثال ہے تو وہ فقہ کے فتوے بھی ہو سکتا ہے دے رہے ہوں واز بھی کر رہے ہوں اور ساتھ وہ خطیب بھی ہو تو یہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں تھیالوجین بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایک آدمی میں بھی جمع ہو سکتی ہیں ایسا نہیں ہے تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ہنفی الگ ہیں اب اگر ہنفی الگ ہیں تو ابو نیبا تو بس ایک ہی مکتوے فکر میں آئیں گے وہ پھر دوسرے مکتوے فکر میں نہیں آئیں گے ایسا نہیں ہے غزالی کا نام میں نے یہاں اور کہیں جگہ پہ لوگوں کے نام نہیں لکھے ہوئے یہ بھی لوگوں کے نام اب کیسے تھے لیکن یہ مسالک کے نام ہیں یہ نام اس لیے لکھیں کہ یہ چار پانچ لوگ ہی پورے دین کی تعبیر کر رہے ہیں اور کس نے نہیں کی اس لیے ان کے نام لکھنے پڑے یہ کوئی کہہ لیجئے کہ اس طرح سے نہ کوئی گروپ بنا نہ کوئی سطح سے ان کے فالورز تو ہیں لیکن غزالی ایک الگ تعبیر دے رہے ہیں ابن تیمیہ ایک الگ تعبیر دے رہے ہیں ابن عربی یا صوفیہ الگ سے دے رہے ہیں لیکن بھارت اس طرح سے ان کا نام لینا پڑا ہے ایک آدمی مثلا اگر آپ لے لیں زمکشری کو جو مفسر قرآن ہے تو وہ فقہ میں آئیں گے ہنفی دائرے میں اصولیوں میں جا کر وہ چلے جائیں گے ادھر ہی آ جائیں گے ہنفی اصولیوں کے اندر اور وہ متزلہ میں آئیں گے الہیات میں آ کر تصفح میں وہ انکار کریں گے کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے میرا خیال ہے کہ وہ وحید الدین خان کے گروپ میں آ جائیں گے یا غزالی کے گروپ میں آپ کہہ سکتے ہیں اور تھیالوجی میں آ کر وہ یہاں پر وحی رہ گیا ہے وحی کے والے حصے میں آ سکتے ہیں اور یہاں وہ اہل سنت میں آ سکتے ہیں تو ایک دمکشی کو دیکھیں کہ صرف دو خانے ہیں جن میں وہ نہیں آ رہے باقی ہر جگہ وہ فٹ ہو رہے ہیں تو ایک آدمی ایک ٹائم پر یہ سارے گروپس میں سٹرینڈ میں فال کر سکتا ہے تو یہ اس لیے میں نے اس طرح سے تقسیم کیا ہے یہ بلکل جیسے میں نے شروع میں بھی ارس کیا کہ یہ بلکل ایک نئے ذاویے سے میں نے امت کے جائزہ لینے کی کوشش کی ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم ان سٹرینڈز کو یا ان دھاگوں کو پکڑ سکیں گے بجائے اس کے کہ ہم مسئلکوں میں فسے رہیں گروپوں میں فسے رہیں ہم ایک فکری دھارہ ایک دھاگہ سا مثلاً الہیات کا ایک دھاگہ سا چلا رہا ہے اس میں کون کون لوگ ہیں کیا کیا کام کرتے رہے ہیں ایک دھاگہ اصول کا چلا رہا ہے اس میں شوافع کے بھی اصول ہیں اس میں آناف کے بھی اصول ہیں اس میں فلسفیوں کے بھی اصول ہیں وہ بھی چلا رہا ہے ابن تیمیہ کے سکول کے بھی ہیں اس طرح تعبیر دین ہے تو اس میں کیا کیا ہو رہا ہے اس طرح علم ہے تو اس کے اندر کیا ہو رہا ہے مثلاً اہل رائے کو آپ تو ویسے زیرے بیعث لائیں گے تو آپ فکحہ کو فارق کر دیں گے جب وہ کہا ہے لے رائے ہوتے ہیں کہ آج گل کے زمانے میں آکسر سید اور فکر افراہی پر یہ الزام لگا ہے کہ بہلو رائے ہیں لیکن اپنی حقیقت میں دیکھیں تو یہ ایک دھادہ ہے جو امت کے اندر فکری طور پر چلا رہا ہے کہ یہ ایک بقیدہ طریقہ ایک کار ہے سوچنے کا کہ رائے کو بھی یعنی اکل کو بھی اہمیت دی جائے روایت کو بھی اہمیت دی جائے ظاہری معنی جو ہے اس کو بھی اہمیت دی جائے فطرت کو اہمیت دی جائے تو یہ اس طرح سے میں نے کر دیا ہے یہ درہ میرے لئے بھی مشکل ہے میں نے کسی نے وہ گروپ میں کہا ہے کہ سلائیڈز بڑی مقصر سی ہیں تو سچی بات ہے کہ یہ سات آٹھ لائنیں لگتے ہیں مجھے دو گھنٹے لگ گیا کہ میں امت کی ایک تقسیم کر رہا تھا کہ کیا کیا چیزیں پڑھانی چاہیئے اس گروپ میں تو اس لیے یہ اسی طرح سے رہے گا آگے تفصیلی سلائیڈز بھی آ جائیں گی انشاءاللہ لیکن چونکہ اگر میں تفصیل میں پورا پورا ایک ایک تصور کے اوپر سلائیڈز میں تفصیل دینا شروع کروں تو یہ کورس کبھی ختم نہیں ہوگا چلتا رہے گا تو اس لیے ضروری ہے کہ میں مقصر اب دیکھیں میں نے کتنی چیزیں ایک سلائیڈ میں cover کی ہیں تاکہ ایک تیزی کے ساتھ ایک overview سا جس کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے تو یہ کوشش کی گئی ہے اس لیے یہ جو ہیں یہ لوگ نہیں ہیں یہ دھاگے ہیں ان دھاگوں کے ساتھ آپ سب جڑے ہوئے ہیں یعنی اگر میں یہ پیچھے چلا جاؤں یہاں پر تو ہندوستان پاکستان کا ہر مسلمان ان ساری پانچوں کی پانچوں approaches کو مانتا ہے مغیر شعوری طور پر کچھ چیزیں سرسیت سے لیے ہوں گی کچھ دیوبندیوں سے بریلویوں سے اہل مدارس سے لیے ہوں گی کچھ فضیلت والی باتیں بریلویوں سے لیے ہوں گی مدودی صاحب کا فکر بھی چلتا رہو گا کہ اسلام داپتہ حیات ہے فرائی اور شبلی کے اللہ تعالیٰ کی بات ہر زمانے میں درست ہوگی یہ سارا کچھ ہر آدمی جان رہا ہے یعنی چھن چھنا کے بہت ساری باتیں ٹریکل ٹاؤن کرتے ہوئے وہ موچی تک بھی پہنچی ہوئی ہیں جس نے کبھی کوئی کتاب نہیں کھون لی اس جولاہے تک بھی پہنچی ہوئی ہیں جس نے کبھی کوئی لیکچر نہیں سنا وہ پہنچی ہوئی ہوتی ہیں لیکن اس کو نہیں بتا ہوتا کہ سرسید نے کہہ رکھی ہے کہ دیوبندیوں نے کہہ رکھی ہے گبریہی نے کہہ رکھی ہے اس تک باتیں پہنچی ہوتی ہیں وہ مولوی صاحب کی تقریروں سے ہو سکتی ہے محلے کے کسی گفتو کرنے والے سے ہو سکتی ہے ایسا ہی یہاں پر ہے کہ یہ جو سارے سٹرینڈز ہیں دھاگے ہیں یہ سارے کے سارے دھاگے دھرڈز جو ہیں یہ ہر سوائے تصوف تصوف ایک ایسی چیز ہے جو خاص گروپ میں چلی جاتی ہے وگرنا باقی جتنے چیزیں ہیں وہ کچھ سارے ہی مان رہے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو الگ کر سکیں بہت شکریہ ساجی صاحب تینکیو اگلا سوال ہے سر شمسز زمان صاحب کا عزیز علیکم سر جی والے کونسلات سب میرا سوال fiqh سے ہی ریلیٹی ہے یہ چیز ہے کہ fiqh جو ہے شریع کی انٹرپیٹیشن ہے یعنی اس کی اشتہاد ہے اور شریع چونکہ immutable بھی ہے اور infallible بھی ہے اور cannot be changed over time and it is infallible whereas law that is fit is fallible as well as changeable with times لیکن ہمارے یہاں تستہ سپورٹ ڈیولپ ہو گیا کہ ہم نے فیک کو بھی جو ہے وہیں پہ جمہود کی شکل میں ہی کھڑا کر لیا دوسرا اسی سے ہی ریلیٹڈ سوال سر کہ جب ہم کسی بھی یعنی چیز کو اشتہات کے ذریعے ڈرائیب کر کے اس کو انٹرپٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس سلسلے میں جو یعنی لیٹر تو آ جاتی ہے لیکن سپیرٹ کہیں نہ کہیں کھو جاتی ہے یا پھر یوں کہیں کہ سپیرٹ کو جو ہے لیٹرز میں اس کا احاطہ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو کیا اتنے بڑے بڑے ہمارے یعنی پورے دور اسلام اتنے برسوں میں جو ہے اتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں تو ان کو اس چیز کا یعنی خیال نہیں رہا کہ انہوں نے پھر اس کے اوپر زیادہ یعنی زور دیا اور سپیرٹ کہیں نہ کہیں بیک سیٹ ہو گئی اصل میں یہ جو آپ کا سوال ہے بہت اہم ہے لیکن اس کی وجہ ان لوگوں کا قصور افراد کا نہیں ہے یہ ہسٹری کی ایک سمجھنی ہے یہ ایک نتیجہ ہے جہاں تک یہ لوگ پہنچے ہیں اصل میں ہوا یہ کہ جیسے میں نے رضا صاحب کے سوال کے جوابیں میں ارز کیا کہ فقہ پیدا ہونی شروع ہی ہماری ضرورتوں کی وجہ سے جو پورٹیکل ایکسٹنشن کی وجہ سے یا قاضیوں کے بنانے کی وجہ سے پیدا ہونی شروع ہوئی اور پھر آجتہ آجتہ یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ بعض اوقات ایک قانون کو نافذ کرنا ہی ممکن نہیں رہتا تھا مثلا لاہور کے قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ طلاق ہو گئی ہے اور اب تم شادی دوبارہ رجوع نہیں کر سکتے گجرہ والا کا فقی دوسری فقہ کا تو اس نے کہا ہو سکتا ہے تو قانون کیسے نافذ کریں اب ایک انتظامی مسئلہ پیدا ہوا کہ یونیفائیڈ لوگ ہونا چاہیے ہر علاقے میں پھر ایک فقہ امسار کے نام سے شہروں کی فقہ وہ پیدا ہونے شروع ہوئی اس کا پھر یہ اصول ہوتا تھا کہ آپ نے نیا اجتہات نہیں کرنا بلکہ پہلے سے چلتے آرہے پریسیڈڈ لوگ کو ماننا ہے تو جب وہ یہ ماننے لگ جائیں گے پھر تقلید پیدا ہونے شروع ہو گئی تو تقلید اس وجہ سے ایک انتظامی مسئلہ تھا کہ اب مثلا پاکستان یا انڈیا میں کوئی قانون نافذ ہونا ہو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قانون یہ ہو اور جج عدالت کا کوئی اور فیصلہ کر دیں وہاں تقلید کرنی پڑتی ہے جو قانون لکھا ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا پڑتا ہے ایسا ہی مسلمانوں کو بھی اختیار کرنا پڑا کہ جو قانون لکھ دیا گیا ہے اس کی پیرنی کی جائے تو چونکہ ہنفی فقہ زیادہ لکھی ہوئی تھی زیادہ قانون کا حصہ تھی جیسے میں نے بتایا کہ 70 فیصد مسلمان ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہنفی ہیں تو اس وجہ سے پھر ہنفیوں کے ہاں تقلید زیادہ نظر آگے باقی مسالے کے مقابلے ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کا اصل نظریہ یہ نہیں ہے کہ یہ انفیلیبل ہے فقہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی تقلید کرنی ہے اگر نہیں کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا تو یہ اس وجہ سے ایسا آیا لیکن اب چونکہ اب اس کو بھی تقلید کرتے ہوئے بھی سات سبیان گزر گئی ہیں اب جو لوگ ہیں علماء تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ انتظامی مسئلہ تھا یا کیا تھا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہی ہے ایسا ہی رہنا ہے تقلید کرنا لازم ہے چنانچہ اب جو جدید کتابیں لکھی گا رہی ہیں اس میں ایک لفظ بنایا گیا ہے وہ یہ کہ جو تقلید کو چھوڑے گا وہ زندیق ہے یعنی بہت ہی سنگین قسم کا گناہگار ہے کفر سے تھوڑا سا نیچے ایمان سے تھوڑا سا کفر سے تھوڑا سا اوپر اور ایمان سے کافی نیچے یہ زدیقی ہے کہ آپ نے مثلا آپ حنفی ہیں لیکن آپ نے طلاق کے مسئلے میں شافعی مسئلہ کو اتنا لیا تو یہ آپ زندیق ہو گئے بجا کیا ہے بجا یہ ہے کہ پیچھے سے وہ جو چلی آ رہی تھی وہ اب بات ختم ہو گئی اب تو قانون کئی نافذ ہی نہیں ہے نہ ہمارے قاضی بیٹھتے ہیں اب وہ جو انتظامی تصور تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اصل میں دین کی تعلیم ہی یہی ہے یا ہمارے علماء کی تعلیم ہی یہی ہے کہ ہم نے بات کو بس ماننا ہے تقلید کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اقابر جو علماء ہیں ہناف کے وہ یہ مانتے ہیں کہ فقہ ہر سے مانے میں تبدیل ہوتی رہتی ہے ان کے ہاں کوئی ایسا رکاوٹ نہیں ہے لیکن جو سیٹل مسئلے ہیں ان میں وہ بھی نہیں چھیرتے کہ چھیر آ جائے اصل اگر آپ دیکھیں تکی عثمانی صاحب نے پاکستان کے جو دیوبندی عالم دین ہیں انہوں نے فینانس کے اندر کتنا کام کیا ہے لیکن وہ باقی چلوں میں نہیں چڑھیں گے خدا وہی ہے جو آناف کا ہے اطلاق وہی ہے جو آناف کی ہے لیکن یہاں پر انہیں نئے استحادی کام کی ہیں تو یہ چلتا رہے گا یعنی فقہ تبدیل ہو گئی اب تکی عثمانی صاحب کا کام فقہ اسلامی کا حصہ ہے لیکن پرانی جو چلا آ رہا ہے جس پر ان کے خیال میں ہمارے مسلک میں مسئلہ سیٹ ہو چکا ہے اب اس پر دوبارہ گوھر کرنا ہی ایک ضرورت نہیں اس پر وہ گوھر نہیں کرتے اس کے باوجود کہ وہ مانتے ہیں کہ گوھر ہو سکتا ہے لیکن اب وہ تقلید کو اپنائے ہوئے ہیں یہ وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس علم سے واقف نہیں ہے کہ یہ فقہ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے وہ یہ مانتے ہیں اور تبدیل کرتے ہیں تکی عثمانی صاحب جازمانہ نے نسال دیت تبدیل کر رہے ہیں کئی اس میں بھی نئے مسئلے ہیں جو پرانے مسئلوں سے تھوڑے ہٹے ہوئے ہیں یعنی جو فنانس کے اندر لیکن بہرحال باقی چیزیں انہوں نے دوسرا فیصلہ کیا ہے اس میں انہوں نے اپنے اشتہاد کی بنیاد پر دوسرا راستہ اختیار کیا سر وہ جو میں دوسری بات جو پوچھ رہا تھا شم صاحب اگر آپ ایک مطلب اگر آپ ایک ایسی سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ جو لاؤ اور اس کے سپیرٹ کی بات ہم کر رہے تھے سر کہ جہاں پہ جو ہم نے لاؤ تو ڈیرائیف کر لیا لیکن اس چکر میں سپیرٹ غائب ہو گئی تو اب اس چیز کو ہم کیسا یعنی بیلنس کریں گے یہ جو آپ نے بات کہہ رہے ہیں اسی کی رد عمل میں پھر تصور وائے لوگ سامنے آئے تھے کہ چونکہ اتنے فقی پیدا ہو گئے تھے کہ ہر گلی میں قانونی مشکافیاں ہو رہی ہوتی تھی کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا لیکن پیچھے جو سپیرٹ تھی جو روح تھی دین کی وہ آہستہ آہستہ پیچھے چلی جاتی ہے تو یہ مجبوری ہے قانون قانون کی طرح سے سوچتا ہے مثلا ابو نیفر احمد اللہ علیہ کی بات مشہور ہے کہ وہ کہتے تھے کہ الیمان لا ینکس بلا تزیر نہ ایمان بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی یا کم بھی ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عمومی حالت میں تھی اور امام مریفر کی بات قانونی دائرے میں ہے مثلا میں چوری کر کے چلا گیا دالت میں پکڑا گیا تو میں نے جا کر کہا جی میرا ایمان کمزور ہو گیا تم میں مضبوط ایمان والا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں تو قاضی کے سامنے تو ایمان پڑھتا کرتا نہیں وہ تو چوری کی سزا دے گا ہاں آپ توبہ کر کے دو ہزار نفل پڑھ کے آجیں وہ سزا دے گا چوری کی تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر پھر ضرورت محسوس کی تصویف والوں کے لیے ایک منجائش پیدا ہوئی تو یہ بات ٹھیک ہے تصویف میں نہیں کہہ رہا کہ سپیرٹ اس نے پوری کر دی اسلام کی وہ علاق سے بحث کریں گے لیکن یہ ضرورت تو پاکیتاً محسوس ہوتی ہے اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ دوسرے علماء دوسرا کام کرتے رہتے ہیں ہمارے ہاں بہت سارے علماء ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے دوسرا کام کیا ہے انہوں نے روح کو بیدھار کیا انہوں نے مثلاً ہیلے بازی کے اوپر حرام کہنا شروع کر دیا اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن ہم انفیوں کے یا پرانی امت کے سب سے پرانے لوگ جیسے فقی ہیں تو ہمارا ذہن بھی فقی بنا ہوگا ہے ہم بھی سپیرٹ پر پسند نہیں کرتے زیادہ اس لیے آپ کا احساس ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس پر بھی کام ہوتا رہا ہے لیکن ہماری توجہ ان لوگوں کی طرف کم ہوتی ہے جو سپیرٹ کی بات کرتے ہیں قانون والوں کو ہم بڑا پسند کرتے ہیں اس فقی کو بہت پسند کرتے ہیں اس فقی کو بہت پسند کرتے ہیں بڑا نپاتولہ جملہ بول کر آپ کو فتوہ دے کہنے کیا بات ہے تو سپیرٹ روتی رہے لیکن قانون بالکل اپنے اس کے مطابق آپ کے سامنے آ جائے گا یہ ایک مہارت ہے جس کو پسند کر جاتا ہے تو اس وجہ سے ایسا ہے اور ہمارا ذہن بھی ایسا ہی بنا ہوا ہے ہم فقہ کے مطابق عمل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں سپیرٹ بھی حاصل کرنی شکریہ سار اگلا قویشن امار صاحب پوچھ رہے اسلام علیکم یہ بالکل تو قویشن میرا جہاں ابھی آپ نے ایک مثال دی جو خمر و میسر والی آیت ہے جس کے اندر سمجھ آتی ہے بات جب آپ if you're working backwards towards the Qur'an آپ آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کوئی چیز ہے جس کے بارے میں شک ہے کہ اچھا یہ انٹوکسکنٹ ہے کہ نہیں ہے نشاور ہے یا نہیں ہے تو آپ قرآن سے رولنگ دلنے کے لیے اس آیت کو as a basis یوز کرتے ہیں کہ اچھا چونکہ شراب کے اندر نشا ہے یہی وجہ ہوگی ممانیت کی اور اس وجہ سے آپ اس کا اطلاق کر لیتے ہیں اور بھی کسی چیز پر لیکن I'm sure کہ اس زمانے کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا خمر جو کہ ایک specific meaning دیتا ہے I'm sure کہ عربی زبان کے اندر general intoxication کے لیے یا intoxicant کے لیے کوئی لفظ ہوگا اور وہ عربیوں میں معروف بھی ہوگا تو خدا نے if he's gone to the lens of انہوں نے خاص لفظ استعمال کر کے اس کے اندر یوز کیا ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی تو یوز کیا ہے کیا general intoxication کا لفظ یوز کر کے اس ساری situation کو cover نہیں کیا جا سکتا تھا کیا خدا کا یہ طریقہ ہے کیا قرآن میں اس طرح کی اور بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ خدا اس طرح کی specific یا بہت general قسم کی بات کرنے کے بجائے کوئی بڑا specific targeted لفظ یا terminology استعمال کرتا ہے and then expect کرتا ہے کہ ہم لوگ اس کے اندر سے rules derive کریں گے جی بلکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے بیان کیا قرآن مجید موقع کے لحاظ سے بات کرتا ہے اس سے ہمارے لئے حتائق نکل دی ہے اور بہت سکاتھ وہ حتائق general sense میں بھی دیتا ہے تو نصرح قرآن مجید نے جب شراب کو حرام کیا ہے اس نے نشے کا ذکر نہیں کیا اس نے کہا ہے یہ تمہارے اندر بغاوت اور تشمنی پیدا کرتی ہے اشارہ کرتی ہے نشے کی طرف یہ خدا کی یاد سے روکتا ہے یا خدا کی یاد سے روکتا ہے دوسری وجہ یہ بتا دی اب نبی صلی اللہ نے اس کو حدیث اگر وہ درست ہے تو آپ نے فرمایا کہ کل و مسکرین حرام ہر toxicant حرام ہے ہر نشاہ وچی حرام ہے تو نبی صلی اللہ جو اس کو قانون میں بیان کر دیا قانونی زبان میں لیکن قرآن مجید نے اس کو بیان نہیں کیا ایسا ہی کہ مجید نے مثلا کھانے پینے والی چیزیں جو ہیں ان کو حرام کیا ہے ان کے لیے یہ نہیں بتایا کہ مثلا خون کو میں نے مردار کو میں نے خون کی وجہ سے حرام کر دیا خون کو الگ سے حرام کر دیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ مردار حرام مردار کیوں حرام ہے کیونکہ اس کے اندر خون رہ جاتا ہے تو یہ ہم خود اس میں سے ڈرائیو کرتے ہیں اس طرح سے بہت ساری چیز قرآن مجید ایک بہت ساری چھوٹی جزوی باتیں نکالنی پڑتی ہیں بہت ساری چھوٹی جزوی بات کر دیتا ہے اس سے ہمیں ایک کلی بات نکالنی پڑتی ہے یہ ایسا ہی ہے قرآن مجید کا انتاز دونوں طرح دونوں طرح کی چیزیں جاتی ہیں وہ سپیسیفک بات کر دیتا ہے جس سے ہمیں جنرل بات بنانا پڑتی ہے اور جنرل بات کر دیتا ہے جس سے ہمیں بعض سپیسیفک ایشوز کے اوپر اس کو ایکسٹین کر لیتے ہیں اس کو اپنا لیتے ہیں تو ایسا ہی چلتا ہے خدا انٹاکسکنڈ کا لفظ بھی تو پتنچلی یوز کر سکتے تھے نا there must be like an underlying reason کہ انہوں نے جنرل انٹاکسکنڈ کا لفظ استعمال لکنے کے بجائے ایک خاص طرح کی چیز کا ذکر کیا پرانے مجید اصل نے رچس اور نچس کا لفظ جدہ بہتر بسند کرتا مجید کے ہاں نشہ اصل چیز نہیں ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی براہی کیا ہے اس کو پرانے کہتا ہے رچس من عمل شیطان ہے شیطان کے عمل کی ناپاکی بہت کری ہی لفظ بول دی یعنی نشہ تو بہت چھوٹی چیز ہے وہ ہمیں چائے کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے اندر وہ رچس پیدا نہیں کرتا جو چیز رچس پیدا کرنے والی ہے اس کو اللہ تعالی نے نشانہ بنایا ہے مجید نے جو اپنا میار بنایا ہے چیزوں کو حرام حلال کرنے کا اس میں نجس اور رچس یہ دو بنیادی لفظ ہیں تو شراب کو اللہ تعالی نے رچس من عمل شیطان یہ کہہ کر حرام کیا ہے اس وجہ سے قرآن مجید نشہ کا ذکر نہیں کرے گا اس کی نظر دوسری چیزوں پر ہے جو اخلاق ہیں جو نشہ تو ایک طبیعی چیز ہے یعنی میرے جسم ہو گیا ہے لیکن اس کے نتیجے میں اخلاقی مسائل پیدا ہو رہے ہیں میرے اندر ایک ناپاکی پیدا ہو رہی ہے اور میں بغضاء اور غصے اور پینہ پیدا کر رہا ہوں اور اللہ کے ذکر سے محروم ہو رہا ہوں اور پتہ نہیں کیا بڑا کر دوں گا خدا کی نظر ان چیزوں پر ہے تو سبب خدا ہم جان لیں گے کہ یہ ہمارے اندر بغضاء اور یہ چیز کیوں پیدا ہوئی ہم ذکر لڑا سے دور چلے گئے رچس کیوں پیدا ہو گئی ہمارے اندر خود پہن جائیں اللہ نے اکل اس لیے خدا اپنے اس اصل چیز کا توجہ دلاتے ہیں جو اس اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ نہیں تو نشاہ اس کا سبب بن گیا بس نشاہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صرف کاوز ہے نہ کہ اصل چیز ہے جس کے لئے اسے اللہ تعالیٰ چیزوں کو حرام کرتے So basically it leaves room for interpretation آپ کو خود دوسری چیزوں پر اطلاق کرنا پڑتا ہے کہ فنڈیمنٹل ریزن کیا اس کی ممانیت کی اور آپ کو خود تھوڑی سی اسی وجہ سے شاید یہ کعاس اور اجماع اور اس طرح چیزوں کی ضرورت پیش آگئی ہے کہ لوگوں کو یہ درست کرنا پڑ جاتے ہیں چھے ڈینکی 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 بہل مچ اگلا سوال آپ تاب سب پوچھ لیں ڈی اسلام علیکم ڈی والی کاف سلام ڈی بہت شکریہ اچھا آپ نے جو بھی یہ انسانی فہم اور کلام کے جو ہے وہ حوالے سے جو بحث کی ہے ذنی کی اور قطعیت کی اور پھر آپ نے جو تین سکلو تاؤٹس بتائیں تو کیا یہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی مطن یا عبارت وہ جلسیاں فرما رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ایک خاص طرح کیا ہے کہ بس مہارت یا علم ہونا چاہیے تو تب ہی آپ اس کو جاں وہ سمجھ سکیں گے لیکن قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو عربی مبین میں ہیں تو اس کو پھر آپ جاں کیسے دیکھتے ہیں اگر یہ حصول وہاں بھی جائے گا تو ایک عام آدمی کے لیے اس کو سمجھنے میں جائے وہ سرح مشکل نہیں ہو جائے گی اس کو ذرا لاکھ کریں Thank you جی بہت اچھا بات ہے تینوں جو گروپ ہیں وہ اپنے اپنے لحاظ سے قرآن پر ہی بات کرتے ہیں مثل جو کہتے ہیں کہ کلام سارے کا سارا اس سے ہم میننگ نہیں signify نہیں ہوتے پوری طرح وہ قرآن میں بھی ایسا ہی مانتے ہیں حدیث میں بھی ایسا ہی مانتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھ قطعی ہے کچھ زنی ہے وہ قرآن میں بھی ایسا ہی مانتے ہیں مثلا آپ کو ان کی کتابوں میں مثال ملے گی کہ حج کے دس دن ہے تو کہتے ہیں یہ قطعی آیت ہے کیونکہ اس میں تو خشبہ نہیں ہے کہ دس بھی واضح ہے دن بھی واضح ہے لیکن باقی آیتیں ہو سکتا ہے کہ زنی ہو جائیں اور زنی کی جو مشہور مثال ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں وہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ طلاق کے بعد یا وہ سلاسہ تر کرو انتظار کریں اب کرو جو ہے وہ ناپاکی کے دن بھی ہیں اور پاکی کے دن بھی ہیں تو کیا مطلب ہے زنی ہو جائے آیت تو قرآن کی ایک آیت یا ایک قطعی ہے اب اس میں سلاسہ قطعی ہے اور کرو زنی ہے تین قطعی ہے تین کرو ہونے چاہیں اب کرو کیا ہے وہ طہارت کے دن ہے کہ ناپاکی کے دن ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ زنی ہو جائے آیت اسی طرح قطعی آیت کی ایک مثال یہ بھی جاتی ہے یہ قطعی ہے کہ اس میں کوئی بہام ہے ہی نہیں ہر چیز جو بھی تم تصور کر لو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ قرآن کے بارے ہی میں یہ بات جو پورے قرآن مانتے ہیں پورے کلام کو ہر کلام کو قطعی مانتے ہیں وہ قرآن کے بارے یہی کہتے ہیں کہ اس کی ہر آیت قطعی تو اکثریت جو کچھ کو قطعی مانتا ہے کچھ کو زنی مانتا ہے یہ ہمارے جمہور علماء کی جمہور کا مجھول ہے مجارٹی تو ان کی یہ رائے ہے کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ قطعی ہے کچھ حصہ زنی ہے اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ جہاں جہاں فقہ کا اتفاق ہے وہ آیات قطعی ہیں اور جہاں جہاں فقہ کا اختلاف ہوا وہ آیات زنی ہیں ورنہ اختلاف ہوتا نا اختلاف ہوا اس لیے کہ وہ زنی ہیں تو یہ ہم فکر فرائی بارے کہتے ہیں ابن اکیم کے سکول سے تعلق رکھتے ہیں اور احمد اللہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہو حدیث ہو آپ کی میری کتاب ہاں ہمارا تو نقص یہ بھی ہے کہ ہم غلط جملہ بول دیں یا غلط زبان استعمال کر لیں یا لفظ غلط لینے یا محاورہ غلط بول دیں اللہ تعالی کے ہاں تو یہ بھی نہیں ہے وہ بلکل غلطی سے پاک ہے تو وہ بہترین کلام بہترین قطعیت والا ہے ہمارے کلام بھی قطعیت والے ہیں سوائے اس کے کہ غلط ہی ہو جائے ہم سے کیونکہ ہم انسان ہیں بولنے میں غلط ہی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے اس کو ہم پر قیدہ موضوع بنائیں گے جب فکر فرائی کو پڑھیں گے ابھی تو میں صرف پرانی جو سٹرینڈ شلے آ رہے تھے اس میں اس کو کیسے دیکھا جا رہا تھا اس کو بتایا تھا تو قرآن مجید ہی کے بارے بات ہے اور ویسٹ میں جو کرسچنز ہیں ان کے ہاں بھی یہ بحث بائیبل کے حوالے ہی سے پیدا ہوئی تو وہاں ساشور ہیں گدامت ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ یہی بات کر رہے ہیں اب کیا ان کا نام ہے ڈرڈا پہ بات آ کر ختم ہوئی ہے ان کے ہاں بھی بات وہی سے شروع ہوئی تھی بائیبل کے قوانین کیسے سمجھے جائیں اس میں بھی اختلافات سامنے آگئے تو پھر یہ بحث پیدا ہونے شروع ہو گئی کہ ان کے ہاں اس علم کو ہرمنیوٹس کا علم کہتے ہیں تو ہرمنیوٹس کے علم میں یہ بحث پیدا ہو گئی کہ کیا یہ باتیں ماننے یعنی کلام قطعی ہوتا ہے بات پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا ہے تو ان کے ہاں بھی بہت سارے تصورات ہیں اس کو کریٹیکل تھیری کہتے ہیں لٹری تھیری تو کریٹیکل لٹری تھیری میں یہ بحثیں کی جاتی وہاں کا بھی ایک پورا سامنے لیے کہ اس کی تریڈیشن بنی ہوئی ہے ہمارے ہاں بنی ہوئی ہے دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بحث کہہ لیکن یہ دونوں ادھر بائبل کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے ادھر قرآن کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے تینکیو ارمہ چی و جب اس کو فکر فراہے میں آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کو بتیل میں بات کریں گے انشاءاللہ میں اس لئے تجازش قائم رکھے ہوں کہ آپ آکھتے رہیں انشاءاللہ دیکھے صرف ایک سار اگلا پیشن تالہ ساتھ جانے تاران امیور صرف ازار اللہ کے ہمارے اللہ علیکم اسلام صرف میں نے کچھ کچھ کاؤمنٹس ہے قیشتین یہ دیکھیں جی تم سکنے موسیقی 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 کہ جو یہ دین کا علم ہے جو ساری امت جس پر متفق ہے وہ موجوداً عاماً اند المسلمین وہ تمام مسلمانوں کے پاس عمومی طور پر موجود ہیں اور اس میں کوئی آقل بالے اختلاف نہیں کرتا کوئی آقل بالے اس میں اختلاف نہیں کرتا یہ وہ چیز ہے سنت یا مثلاً پانچ نمازیں مثلاً رمضان کے روزے مثلاً جمعہ کی نماز حج زکاة یہ وہ دین ہے جس پر کبھی کوئی اختلاف کرے گا تو مار کھائے گا میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ اپنی مسجد میں کسی مولوی صاحب کو کہہ دیں کہ اپنے محلے کی مسجد میں کہ بھئی آج آپ نے سمی اللہ علی مندہ کی جگہ بھی اللہ اکبر کہنا ہے پھر دیکھئے ریڑی والے اور وہاں جو نمازیں پڑھنے آئے ہوں گے پڑھے لکھے انپڑھ سب مولوی صاحب کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ تبدیل نہیں کریں گے گی وہ کہتے ہماری ایسی کی تاسی یہاں سے میں نے سیکھا ہے سمی اللہ علی مندہ میں نے بخاری پڑھ کر نہیں سیکھا میں نے بدایت الہمشتد پڑھ کر نہیں سیکھا بدایت الہمشتد میں نے اپنی عمر کے 20 میں سال میں جا کر پڑھی ہے اور بخاری میں نے 21 میں سال میں پڑھی ہے لیکن یہ جو ریڑی والے تھے یہ جو مسجد کے نمازی تھے یہ جو انپڑ جاہل اور پڑھے لکھے اور مسجد کے امام صاحب سارے مل کر مجھے نماز سکھا رہے تھے میرے والد صاحب میری والدہ نماز سکھا رہی تھے نماز ان کے پاس یہ وہ جگہ انہوں نے بیان کر دیا اس بات کو سمجھانے کے لئے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ متفق علیہ باتیں کہاں پہ ہیں تو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں مثلا مدایت المشتر دینی ہے اس کا اردو تجربہ بھی ہو چکا ہوا ہے وہ شروع یہاں سے کریں گے اپنے ہر چپتر کو کہ اتفاق المسلمون تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پانچ نمازیں ہیں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ رمضان میں روزہ رکھے جاتے ہیں وہ اس طرح سے شروع کریں گے جو تمام مسلمان متفق ہیں وہ ہماری سنت متواترہ ہوتی ہے سر لیکن اب دیکھیں جیسے غامدی صاحب نے اب کچھ عرصہ بعد اپنی ہی دی ہوئی لسٹ میں کچھ چینجنگ کی تو ہو سکتا ہے پھر اس کا مطلب ہے فیوچر میں کیوں ایسا عالم مزید آ جائے جو کہے نہیں یہ بھی نہیں بلکہ یہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نیتک پہ کنفرم نہیں ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر آپ میں دو چینیں مکس کر دوں ہیرے بھی اور کوئلے بھی اب آپ نے ہیرے اور کوئلے الگ لگ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی ہیرا بھی رہ جائے ہو سکتا ہے کوئی کوئلہ بھی آ جائے آپ کے ہاتھ میں کوئی آپ پلک کرتے ہوئے تو یہ صرف اتنی بات تھی ایسا نہیں ہے کہ ہیرے پہچانے نہیں جا رہے اور کوئلے پہچانے نہیں جا رہے امت کے فتاوہ اور امت کے اختلافات اور سنتِ متواترہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں کتابوں میں ایک تو یہ بجا ہے ایسا نہیں کہ وہ کوئی اختلاف تھا نہیں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ صرف لکھنے میں ایک چیز چنی گئی ہے ایک نہیں چنی گئی ایک بجا یہ ہے دوسری بجا یہ ہے انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی فیرست میں یہ غلط مشہور ہو گیا مثلا انہوں نے پہلے کیا کیا ہوا تھا میں بتاتا ہوں یہاں پر ایک مثال سے کہ مثلا تکبیر تحریمہ پہلا جو ہم اللہ حق پر کر کے نماز شروع کرتے ہیں قیام فاتحہ یہ ایک ایک کر کر انہوں نے لکھا تھا یہ ساری سنتیں ہیں اب انہوں نے کر دیا کہ نماز اور اس کے متعلقات انہوں نے یہ ساری جتنی بھی سنتیں اکٹھی ہوں نہیں تو وہ نماز کے ہیڈ کے نیچے اکٹھی کر دیا یہ تبدیلی کی ہے انہوں نے جو اسم میں تبدیلی ہے انہوں نے کوئی سنت کی فیرستوں میں تبدیلی نہیں کیا یہ غلط مشہور ہو گیا ہے انہوں نے صرف بیان جیسا سے پہلے کیا تھا وہ ایک ایک چیز کو بیان کر دیا تھا تنویر تحریمہ قیام فاتحہ پڑنا رکوع کرنا دو سجدے کرنا یہ سنت متواترہ سے ثابت ہے اب انہوں نے کر دیا نماز اور اس کے متعلقات ٹھیک ہے لیکن جس طرح وہ رفایدین کو اس طرح کی سنت نہیں سمجھتے لیکن ہمارے بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ رفایدین بھی سنت متواترہ ہے تو اب یہ تو پھر کلیش آ گیا اگر وہ اس کو ایک ہیڈنگ میں لاتے ہیں تو پھر اس میں تو پھر رفایدین بھی آ جاتا ہے جو ہم رکوع کے بعد یا اس سے پہلے کرتے ہیں تو اگر وہ اس کو ڈیٹیل ہی رہنے دیتے تو میرے خیال ہے پھر زیادہ اچھی تو نہ پتا جا جاتا ہمیں کہ یہ نہیں ہے صرف یہ ایکشنز ہیں جی انہوں نے ڈیٹیل آگے جا کر بیان کر دی ہے یہاں پر جو فیرست بنائی تھی وہاں ڈیٹیل ختم کی انہوں نے ڈیٹیل آگے رہنے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ کہ جو رفایدین انہوں نے سنت سے نہیں نکالا نہ یہاں اہلِ حدیث اس کو ڈال سکتے ہیں سنت میں متواتر سنت میں اس کی ڈیفنیشن کیا ہے کہ تمام امت اس پر متفق ہو کوئی آقل بالغ اس سے اختلاف نہ کرتا ہو رفایدین کی صورتحال یہ نہیں ہے اہلِ حدیث آئیوں کے ہاں متواتر کی ڈیفنیشن ہی دوسری ہے وہ ڈیفنیشن نہیں ہے جو ان کے ہاں متواتر والی ہے یا غاملی صاحب کے ہاں متواتر والی ہے غاملی صاحب کے ہاں اور اصولیوں کے ہاں تواتر کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد ایک بات کو کمیونیکیٹ کر رہی ہو جن کے مل کر کٹھے ہو کر سازش کر کے پلاننگ کر کے جھوٹ گولنے کا امکان ممکن نہ ہو یہ ہوتا ہے اور کوئی اس سے اختلاف نہ کر رہا ہو نسل در نسل شروع میں بھی اور آخر تک اور درمیان میں بھی اتنی ہی بڑی تعداد ہو یعنی صحابہ کے زمانے میں بھی تابعین کے زمانے میں بھی اور رفع دین کی خبر آپ کو کتے لوگ دیتے ہیں اب یہاں پر محدثین نے اپنا ایک تباتر بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ دس لوگوں کا تباتر ہوتا ہے چار لوگوں سے بھی تباتر ہوتا ہے ستر لوگوں سے بھی تباتر ہوتا ہے یہ تباتر وہ نہیں ہیں جس تباتر کی غاملی صاحب بات کر رہے ہیں یا باقی امت بات کر رہے ہیں تو محدثین کا تباتر اور ہے اور اصولیہین کا تباتر اور ہے غاملی صاحب بیان کر رہے ہیں اور اصل تواتر ہوئی ہے کہ اس میں سب سے بڑے محدثین کے سرخیل ابن تیمیہ ہیں خود ان کی کتاب جو فتاوہ ان کے ہیں مجموعہ جو ان کا فتاوہ کا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تواتر میں نہ مسلمان کی ضرورت ہوتی ہے نہ مردوں سے نہ عورتوں سے کسی سے نہیں وہ تعداد ہوتی ہے وہ اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ اس کے بعد کوئی شبا نہیں رہتا اس میں گنتی نہیں کی جاتی وہ گنتی نا توسہ ہوتے ہیں وہ گنتی ہوئی نہیں سکتی جس دن گنتی ہو جائے گی سادش ممکن ہو جائے گی مثلا پچاس لوگ بھی لے لیں اب چار سو لوگ لے لیں کہ چار سو لوگوں نے مل کر جھوٹ نہیں بول سکتے بول سکتے لیکن پوری امت پانچ نمازیں ذرا امت کو منوا کر دکھا دیں آپ میں یہ اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں ناکس ہے اچھا ہے جیسا بھی ہے کہ آج تک امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتی بھی چیزیں پیدا کر سکی ہیں وہ حدیث کی وجہ سے سامنے لائی ہو یا اپنے فتووں سے سامنے لائی ہو یا اپنے فرقے کا نشانی بنانے کے لیے سامنے لائی ہو اس پر پوری امت کو متفق نہیں کر سکتے کوئی نہیں سکتا یہ صرف اللہ کی رسول ہیں جو پوری امت کو متفق کر دیتے ہیں پانچ نمازوں پر آپ آج ایک نماز شروع کر کے دیکھ لیں مجھے متفق کر کے دکھا دیتے ہیں آپ کا مسئلح ہو سکتا ہے کہ ازان سے پہلے صلاح کہہ دے نماز کے بعد انچی آواز میں کلمہ پڑھ لے لیکن باقی امت قبول نہیں کرے گی وہ نہیں سکتا صرف اللہ کی رسول ہیں جو اکٹھا کر سکتے ہیں تو رفع دین پر تو امت اکٹھی نہیں ہے اس لیے وہ تواتر کی دیفنیشن پوری نہیں اترتا تو متواتر سنت نہیں ہے وہ محدثین والا تواتر ہے وہ ہم بھی اس کی قدر کرتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ جو آدمی تواتر رفع دین کرتا اس کی نماز غلط ہوتی ہے نہیں اس کی نماز درست ہے کیونکہ اس نے ایک سادر شدہ بات کو اپنایا ہے لیکن وہ سنت متواترہ نہیں ہے سنت متواترہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے جب اصول پہ ہم بات کریں گے تو اصول میں جا کر اور علم میں جب ہم بات کریں گے تو دیکھیں گے کہ تباتر ہے کیا تباتر اتنی شاندار چیز ہے کہ یہ سو فیصے یقین کر دیتی ہے ایسا نہیں ہے جیسا کہ محدثین کا تباتر محدثین کا تباتر روایت کا تباتر ہے نہ کہ پرانسومیشن کا تباتر دونوں میں بڑا سا رکھیں ٹھیک ہے شکریہ سار ٹائم میں سارا اگر آپ سن پانچ منٹ ایکسٹر آگ لے لیں تو دوسرا سوال سوحیل صاحب اپنا پوچھ لیں شکریہ میں اس کو بریف رکھوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے ٹائم کافی ہو رہا ہے میں بس یہ امار صاحب کا جو کوششن تھا اسی کو تھوڑا سا آگے لے کر جانا چاہتا ہوں امار صاحب نے وہ سیمانٹکس خبور جو شراب کا لفظ اس کے سیمانٹکس پر ڈسکرشن کی دی اور یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ روم فور انٹرپیٹیشن کیوں چھوڑا جاتا ہے اور یہی میرا سوال ہے کہ یہ روم فور انٹرپیٹیشن سے بہت بڑے بڑے مسئلے پیدا ہیں جیسے غامدی صاحب اعتمام حجت کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اعتمام حجت اسی وقت کے لوگوں کے لیے تھا اور رسول نے اس کو پورا کر دیا لیکن عموماً طور پر اسلامی امت اس کو نہیں مانتی اور وہ ابھی تک اعتمام حجت کرنے کی گوئش کر رہے ہیں کافروں کو مارنے کی گوئش کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسی طرح جیسے شداد سلیم صاحب کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے یہ رسول کی سرگزشت ہے اس زمانے میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ اس کا ایک اکاؤنٹ ہے تو اگر ان کونسپٹس کو لیا جائے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر جو زیادہ چیزیں ہیں وہ اسی ایرا کے لیے اسی زمانے کے لوگوں کے لیے اسی وقت اسلام پھیلانے کے لیے اپلیکیبل تھے اور اس کے بعد جو ہے there is a huge doubt کہ اس کے بعد یہ چیزیں ہیں اپلیکیبل ہیں یا نہیں ہیں اور اگر یہ اپلیکیبل نہیں ہیں تو ہم اس کے اوپر کیوں پھر کیوں قرآن کو انٹرپیٹ کر رہے ہیں کیوں ہاں پر سمیں لڑھ رہے ہیں کیوں جو ہے مطلب we are spending so much time on قیاس and اشتہاد and all that stuff اگر یہ بات اسی زمانے کے لوگوں کے لیے تھی دیکھیں اس کا جواب تو انشاءاللہ تفصیل سے آگے چل کر ہم ایک ایک چیز کو پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا لیکن میں اصولی طور پر جواب جہاں لے دیتا ہوں دیکھیں ایک قرآن مجید جس طرح سے اترا ہے وہ اگر آپ اس کو صرف ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا مثلا قرآن کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میرا رسول آئے گا تو اس کو ماننا تو مان نہیں رہے ہو تو اب یہ کس سے بات ہو رہی ہے آج کے یہودی سے بات ہو رہی ہے ہوئی نہیں سکتی تو اصل میں جب قرآن اتر رہا ہے تو اس کے آڈینس جو ہے اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے پہلے مرلے پر اسی سے ہونی چاہیے یہی نیچر فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کلام نازل کر سکتے ہیں بلا شبہ ان کے قدرت ہے کہ وہ ہر زمانے کے یہودی کو اڈریس کر لے لیکن انسانی زبان کے اندر جو کلاہ موترہ وہ فطری بات ہے کہ پہلے اپنے پہلے مخاطب کو ڈرس کرے گا مثلا فرض کا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہندووں کے کسی دیفتہ کا ذکر کر کے بات کرتے تو عرب تو وہ موں دیکھتے رہے تھے کس کی بات ہو رہی ہے وہ شاید ملاک اڑا دیتے تو ایسا نہیں کیا گیا اس علاقے میں جو ہندوستان جس کو ہم کہتے ہیں کئی قومیں برباد ہوئی ہیں اللہ نے کسی قوم کا حوالہ بھی نہیں دیا کیوں؟ کیونکہ اس کا آڈینس ان کو نہیں جانتا یہ جملہ بول دیا ہے کہ میں نے کچھ قومیں یہاں ذکر نہیں کر رہا ہوں اور کچھ قومیں ایسی ہیں جس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے یہاں تک کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے وہ پتہ نہیں کتنی قومیں ہیں کتنی قومیں پیدا ہوئیں اب جو انسانی وجود کے اصال دو لاکھ سال سے پرانے مل رہے ہیں تو دو لاکھ سال سے پتہ نہیں کتنی قومیں پیدا ہوئیں ہیں کتنی مار گئیں کتنی خپتیں تو قرآن مجید اپنے آڈینس سے بات کرتا ہے جو اس وقت جب وہ نازل ہو رہا تھا اس کے اندر پھر لپٹا ہوا دائمی ہدایت ہوتی ہے اب مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب حرام ہے آپ کو اور مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ ٹائم لیمیٹڈ حکم ہے لیکن بات وہی سے اٹھے گی جو اس کی پہلا آڈینس ہے اسی سے بات اٹھے گی اور لیکن ہدایت دائمی دے دی جائے گی جہاں اللہ تعالیٰ نے دائمی ہدایت نہیں دی وہاں کلام کے اندر وہ انڈیکیشنز رکھ دی ہیں کہ یہ دائمی نہیں ہیں چنانچہ آج کے دور سے پہلے یعنی مدودی صاحب سے پہلے بلکہ سرسید کہنا چاہیے کیونکہ سرسید کے ہاں بھی ان آیتوں کا استعمال ملتا ہے بعد والے لوگوں کے ہاں بھی کہ سورہ احضاب کو کبھی کسی نے دائمی قانون نہیں مانا بلکہ احناف جو ہیں جو اب اس کو پردے کا قانون مانتے ہیں ان کے جو بڑے علماء میں سے ہیں وہ علامہ جسلا سے ہیں انہوں نے ہی نائتوں کے لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ سیدہ سعودہ کے لیے خاص یعنی انہوں نے تمام ازواج کے لیے بھی خاص نہیں سیدہ سعودہ کے لیے کے لیے اب جب یہ صورتحال تھی کہ ان کو پتا تھا پرانے لوگوں کوئی یہ کلام اس کے لیے خاص ہے یہ رسول کے لیے خاص ہے کہ یہ خاص ہے یہ ساری امت کے لیے ہے تو یہ قرآن خود براتا ہے کہ یہ خاص ہے ہوتا کیا ہے یہاں ہمارے آج کی روایت میں کیوں ایسا نہیں ہے کہ اتنی clarity کیوں نہیں ہے اس کی وجہ ایک کام ہوا وہ کام جو ہے وہ نقصان دے گیا وہ کام یہ تھا کہ مثلا علامہ جساس نے یہ خدمت کرنے کے لیے کہ قاضیوں کو آسانی ہو کہ وہ احکام آرام سے دیکھ سکیں وہ نے احکام القرآن کی کتاب لکھی قاضیوں کے لیے لکھی تھی لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ احکام کی ہر آیت isolation میں دیکھی جائے لگ گئے کیونکہ وہ اب لسٹ بن گئے کیونکہ کتابوں کے اندر احکام القرآن کتابیں الگ سے لکھی گئیں تو اب آپ کو دس آیت دس دس آکام ہیں تو دس آیتیں آپ کو مل گئیں اب آپ نے ناسیہ کو سباق دیکھنا ہے کیونکہ آپ کو تو کتاب میں لسٹ کے طور پر مل گئی ہے نہ آپ نے آگے پیچھے کا اور کرنا ہے نہ یہ دیکھنا ہے کہ کس محول میں اتری ہیں پرانے لوگ جو اجساس تھے ان کو تو پتا تھا یہ سیدہ سودا کے لیے آئی ہے یہ کس کے لیے آئی ہے لیکن بعد والوں نے اس کو دیکھنا چھوڑ دیا اب جو آج کل جو ہمارا trend عام ہے وہ تو اتنی صورتحال خراب ہو گئی ہے کہ لوگ ایک آیت جو مثلا بارش کے پانی کے بارے میں ہوتی ہے اس کو بگ بینگ والے پانیوں سے جوڑ دیتے ہیں اور جو آیت دھوان جو کہیں سے نکل رہا ہوتا ہے اس کو بھی بگ بینگ نکال رہا ہوتا ہے جو آیت انسان کی بچے کی پدائش کے لیے ہوتی ہے اس کو کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے سیکھا ہی یہی ہے کہ آیت اپنے کونٹیکس سے اٹھائی آئیسولیشن میں رکھی جو اس کا مطلب ہے مجھے اللہ نے کہا کہ میں نے ہر چیز پانی سے پیدا کی ہے پانی والی تھیری جو سائنس دانوں کے ہیں زندگی پیدا ہونے والی وہ کو دیکھا جی اللہ تعالیٰ کی دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں وہ نہ اس تھیری کو سپورٹ کر رہی نہ اس تھیری کو سپورٹ کر رہی وہ الگ ایک انڈیپیڈنٹ اپنین ہے اللہ تعالیٰ کی تو یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے پھر یہ اختلاق سامنے آئے اور پھر اتنا بڑا جو آپ لوگ دونوں کہہ رہے ہیں دوست کہ ایک ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انٹرپورٹیشن کے لیے بہت ہی زیادہ رستہ کھول دی ایسا نہیں ہے خالص دین کے لیے جو اللہ اور اللہ کی رسول کا دین ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تورے کا پورا مکمل دین ہارے پاس رہ گیا وہ مسئلہ جس میں قرآن خاموش ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آدمی اپنی مرضی کرے اب اس کو یہ ایک نازک بحث ہے جس میں میں بڑی شدت سے اپنے اوپر عمل کرتا ہوں مسئلن آپ نے بضو کرنا ہے اور نیل پالش لگائی ہوئی ہے کیا کریں گے یہ اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی اللہ کے زمانے میں مستری کام کرتے ہوں گے ان کو کوئی تیل ویل لگ جاتا ہوں تو بضو کرتے ہوں گے وہ بھی انہوں نے سوال نہیں کیا اللہ نے خاموشی اختیار کی آکر اللہ کو کہنا ہوتا تو کہہ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو کچھ کہنا ہوتا تو کہہ دیتے ہیں لیکن نہیں کہا گیا وہ کے زمانے میں سابن تو نہیں ہوتا تھا کہ آئل اتر جائے اب گھی لگا ہوا ہے تو بضو کرنا ویسے جیسے نیل پالش کے پر بضو کرنا ہے اڈریس نہیں کیا گیا کیوں یہ اس آدمی پر چھوڑ گیا تھا جس نے اپنے ناخنوں پر آئل لگا رکھا ہے عالم دین کے لیے چھوڑا ہی نہیں گیا تھا ایک خاتون میں ایک سنیریو بناتا ہوں ایک خاتون کسی شادی میں گئی ہوئی ہے نیل پالش لگا گیا وہاں عشاء کی نماز کا تائم ہو گیا کیا کریں ایک فتوہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ وہ ہر نماز کے وقت اپنے نیل پالش اتارے گی وضو کرے گی نماز پڑے گی ایک فتوہ یہ ہے کہ وہ وضو کر کے نیل پالش لگا لے اور اگلی پانچ نمازیں جرابوں پر کیاس کرتے ہوئے پڑھ سکتی ہے سوال یہ ہے کہ اللہ کو کونسی بات پسند ہے نہ پہلی پتہ ہے نہ دوسری کا پتہ ہے اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ خاتون خود فیصلہ کرے اپنے سمیر کے مطابق کہ میں کونسی نماز پر زیادہ مطمئن ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اب ایک کیس دیکھئے یہ عورت اتنی لیٹ ہو چکی ہے کہ گھر جا کے نیل پالش اتار کے وضو نہیں کر سکتی نماز قدا ہو جائے یہ اجتہات کرتی ہے کہ میں نے نیل پالش وضو کیے بغیر لگائی ہوئی تھی اب میرے پاس اتارنے کا ٹائم نہیں ہے میں بس وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جائے نماز ہو جائے جس کی کیوں نہیں ہوگی وہ خدا کے حضور کھڑی ہو گئی ہے بس یہ وہ دائرہ تھا جہاں پر اشتہات کی اصل میں فرد فرد کو تیار کرنا تھا لیکن چونکہ ہمارے علماء نے یہ رول ادا کرنا شروع کر دیا اب صورتحال یہ بھی ہے کہ جی پانی جو چولے پر پکرا تھا وہ زیادہ دھو گھنٹے پک گیا تو کیا میں وضو کر سکتا ہوں یہ بھی پوچھنے آ جائے یہ وہ کہانی ہے جس کی وجہ سے صورتحال پہلا ہوئی بغرانا سچی بات ہے کہ میرا کام صرف اتنا ہے دین کے سکھانے والے کے طور پر کہ اللہ کا حکم یہ ہے اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے اب آپ اس کے بعد آپ آزاد ہیں اللہ کے اپنے ضمیر کے مطابق آپ نے خدا کو جواب دینا ہے اس کی روشنی میں جو کرتے رہیں گے انشاءاللہ قابلے کے لئے یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ نیل پولش میں کیا کرنا ہے تو وہ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ جرابیں پھٹی ہوئی ہیں تو کیا کرنا ہے وہ آپ کی سنیر پر چھوڑتے ہیں کہتے ہیں اپنے سنیر کے مطابق اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرو اور میرے حضور جب آو گے تو میں عجر بھی دے دوں گا ڈنڈی ماری ہوگی پکڑے جاؤ گا یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہر مجھے اور آپ سب کو مشتہ بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ لیکن ہم بننے کو تیار نہیں ہے ہم تو دوسروں کا سہارہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ بھئی اب یہ گرلہ نے کہا دی یہ سعود حرام ہے اس کے بعد ہمارے سوالات اٹھا کر دے گی اگر یوں ہو جائے تو کیا کرنا ہے یوں ہو جائے تو کیا کرنا ہے آپ کاروبار کر رہے ہیں سچی بات ہے مجھے کئی دفعہ یہ کہنا پڑا ہے آپ کاروبار کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ اس کیا ہے یہ مجھے تو پتہ ہی نہیں سکتا میں کیسے فتوہ دے دوں آپ کو وہ کئی نشستیں مجھے بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تب مجھے کہتا ہوں یہاں مجھے کھٹک لگ رہی ہے باقی آپ دیکھ لیجئے یہ صورتحال ہے مجھے اور آپ آپ میدان میں اترے ہوں کاروبار کے اب سود کا فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے میں آپ کو یہ سمجھا سکتا ہوں سود کیا ہے یہ سمجھا سکتا ہوں کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے اب کہاں کہاں سود پیدا ہو رہا ہے میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ ہاں یہ بھی سود ہے یہ بھی سود ہے وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں رہاں آپ کاروبار کر رہے ہیں میں تو نہیں کر رہا ہوں میں تو کتابوں میں بیٹا ہوتا ہوں یہ وہ جگہ تھی جہاں پر خرابی پیدا ہوئی ہے ہاں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہمیں مثلا اور کر کے بتانا پر دا تو وہ علم اللہ کا علم ہمیں بتانا ہے کہ اللہ نے یہ دس باتیں کہہ رکھی ہیں بھی شراب کے بارے یہ دس باتیں اتھی زیادہ سمجھ لو اب تمہیں بچ کے رہنا ہے بس میرا کام ختم اب آپ ذمہ دار ہیں اور جب سے ایسا ہوا ہے تو ہم نے مولوی سے فتوہ لیتے ہیں حرام کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں جائز ضمیر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ نجائز ہے صحیح نہیں ہے فتوہ یہ لیکن ہم جو کہ مولوی سے آپ کا سارا حاصل ہے کر رہے ہوتے ہیں یہ غلط فضا یہاں سے پیدا ہوئی ہے میں نے زیادہ ٹائم لے لیا امید ہے بات بازے ہوگی کوئی پہلو رہا گیا ہوں تو ضرور پوچھ لی جائے شکریہ بہت شکریہ تینکیو تینکیو سر سر سیشن سیشن تو یہاں پر ختم کرنا پڑے گا کیونکہ پھر یہ بہت لمبا ہو گیا سیشن جن لوگوں کے سوالات رہے گئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہمارا ووٹسائپ گروپ ہے اس کے پر یہ قویشن پوچھ کر دیں تو پھر یہ آف لائن چلتے رہیں گے سوال جواب اور اگر آپ کے پاس ووٹسائپ گروپ کا لنک نہیں ہے تو المورد کی ویبسائیٹ پہ جا کر المورد انسیوٹ کی ویبسائیٹ پہ جا کر لاغن کریں اس کورس کی پیج پہ جائیں وہاں پر اس کا لنک موجود ہے تو میں اس آخری بات کی اوپر تمام لوگ کا شکریہ جا کروں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے لوگوں سے ملکات ہوئے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے لوگوں سے ملکات ہوئے ہیں اسلام علیکم